اب ایس نے لیون کو ہرا دیا تھا اور وہ ورلڈ چیمپنن بن چکا تھا پورے سٹیڈ میں ساتھ لوگ بس ایس کو چیئر کرے جا رہے تھے یہ دیکھ کے ایس بہت زیادہ خوص ہو جاتا ہے پھر ایس لیون کے باز جاتا ہے اور اسے بولتا ہے لیون آج میں نے آپ کو ہرا دیا اور میں بن چکا پکوان ماسٹر پھر لیون مسکراتر بولتا ہے ہاں ایس تم نے میرے کو ہرا دیا لیکن تمہیں پکوان ماسٹر نہیں بنے ہو پھر ایس بولتا ہے یہ کیا بول رہو لیون آپ آپ ہی تو دنیا کے سب سے طاقتور ٹرینر ہے اور آپ کو تو میں نے ابھی ہرایا پھر لیون بولتا دیکھو ایس میں تاغات پر ہوں اور میکavait champion ہوں لیکن میں دنیا کا سب سے تاغات پر trainer نہیں ہوں اور نہیں پوکون master پوکون master تو کوئی اور ہے تو ایس کیا تمہیں پوکون master فائٹ کرنی ہے پھر ایس بولتا ہے ہاں لیون مجھے اس سے فائٹ کرنی ہے مجھے ابھی اس کے باس لے چلیے میں اسے ابھی ہرار کے پوکون master بن جاؤں گا پھر لیون بولتا ہے ارے ایسー رکو ہم اسے فائٹ کرنے کے لئے کل جائیں گے لیکن تمہیں اپنے پکوون ہیل کر لینے چاہیے اور تمہیں اپنی سب سے سٹرونگ ٹیم لے کے جانے چاہیے پھر ایس بولتا نہیں میں اسے اپنے گلار کے ٹیم سے ہراؤں گا اور وہ اتتا تاگت پر بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو اپنے گلار کے ٹیم سے ہراؤں گا پھر لیون بولتا اچھا ایس وہ تو تمہیں بیٹل کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا اگلے دن ایس لیون کے گھر پر آتا ہے اور بولتا ایس چلو کیا تمہیں پکوون اور ماسٹر نہیں بننا ہے لیون بولتا چلو ایس میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر ایس لیون کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر کچھ در بعد لیون وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے لیون ایس کو بولتا چلو ایس میرے پیچھے پیچھے آؤ پھر لیون اور ایس جیسے ہند ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے کہ وہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے لیکن یہ دیکھ کے ایس بہت چیدہ ایکسٹائٹیٹ ہو جاتا ہے پھر لیون بولتا ہے ماسٹر میں ایس کو لے کے آ گیا ہوں پھر ایس ایک دم سا سامنے دیکھتا ہے اور اُرسٹ سے ایک آدمی چل کے آتا ہے اس آدمی کو دیکھ کے ایس تھوڑا سوک ہو جاتا ہے پھر بعد میں ایس سروڑنے لگ جاتا ہے پھر لیون بولتا ہے ایس تم رو کیوں رہے ہو پھر ایس بولتا ہے یہ تو میرا ڈیڈ ہے جو کی بہت چھوٹے میں پکون ماشٹر بننے کی رہا پر نکل گئے تھے پھر لیون بولتا ہے کیا ڈیڈ پھر تو تمہیں اور بھی آسانی ہوگی اپنے ڈیڈ سے لڑنے میں پھر ایس کے ڈیڈ بولتا ہے چلو میرے بیٹے آج تم مجھے دکھاؤ کہ ایک پکمن چیمپین میں کتنی تاگات ہے تو کیا تم مجھے ہرا سکتے ہو ایس پھر ایس بولتا ہے ہاں کیوں نہیں ڈیڈ آج میں آپ کو ہرا کے پکون ماشٹر بن جاؤں گا پھر ایس کے ڈیڈ بولتا ہے چلو دیکھتے ہیں تم میں کتنی تاگات ہے اپنا پہلا پکون باہر لاؤ ایس اپنا پہلا پکون فکتا ہے اس میں سے گینگر باہر آتا ہے پھر ایس کے ڈیڈ اپنا پہلا پکون نکالتے ہیں جو کی جیپ ڈوز ہوتا ہے یہ دیکھے ایس تو اساں گھورا جاتا ہے کیا ایک لیجنڈری برڈ پھر ایس نے گینگر کو سب سے پہلے آئس میں استعمال کرنے کےίے باہر لیکن جاپڑ ایس副سے بڑھ جاتا ہے جو کی جا کے سیدھا گینگر کو لگ جاتا ہے گینگر فینٹم ہو جاتا ہے پھر ایس سپسہ گھورا ho جاتا ہے ایسو اس نے دوسرے پکون بھینٹ کو بھیجتا ہے ایسی تم میں درگا نیٹ کو گاڑن کو استعمال کرنے کے بلتا ہے لیکن جاپڑ اوپر رڈ کے بججاتا ہے ایک اور بار سکت неёرے کیونکہ ٹا ہے یہ ایک ب vimos ٹنکل کے rapی جسے جنگ کیا جاڈتا ہے جس اجھا سکرے جیسےan سے رسول ہتا ہے صلی اللہ سکتا ہے وہ کزیرے پھر آئی سکتا ہے آپ نے مجازتا ہے åس ہم نے پی budgets ملکے بولتا ہے لیکن جیسے اوپر اوڑ کے بچ جاتا ہے جسے کہ پیچو نیچے گر کے ہار جاتا ہے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے چوتھا پکمان سر فیسٹ کو بھیجتا ہے آپ نے سر فیسٹ کو اسٹارڈ اصولد سمال کرنے کے لئے بولتا ہے بہت زیادہ جوٹ پہنچا سر فیسٹ پورا دم لگا کر اسٹارڈ اصولڈ سمال کرو سر فیسٹ اپنا سٹارڈ اصولڈ مووو لے کے آگے بڑھا جو جاکے جیب کروز نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھیں ایس کو لگتا ہے کہ اب جیب کروز ہار گیا پھر ایس کا ڈیڈ بولتا ہے میرے بیٹے یہ اتنی الڈی ختم نہیں ہوا چلو جیب ڈوس اوپر اٹھو اور تھنڈا بول سمال کرو جیب ڈوس اوپر اٹھتا ہے اور تھنڈا بول سمال کرتا جو کہ جاگر سرفیس کو لگ جاتا اور سرفیس ہار جاتا ہے پھر ایس کا بولتا ہے کیا یہ تو نام ممکن ہے پھر ایس سرفیس کو بلا کے بولتا ہے بہت اگر سرفیس تم نے اپنی پوری طاقت لگا دی پھر ایس ہم نے پانچ پور پکوان ڈریک آویس کو بھیجتا ہے لیکن ایس کے ڈیڈ جب ڈوس کو بابس بلا لے تر مولٹرس کو بھیجتے ہیں مولٹرس کو دیکھ کے ایس بولتا ہے کیا ایک اور لیجنڈری برڈ پھر ایس ہم نے ڈریک آویس کو وارٹ اگر استمال کرنے کے لئے بولتا ہے لیکن مولٹرس اوپر اٹھ کے بچ جاتا ہے پھر ایس کے ڈیڈ بولتا ہے چلو مولٹرس ہر ایکن استعمال کرو ہریکن سے ڈریک آویس کو بہت چیزا چوٹ لگتی ہے پھر ایس بولتا چلو ڈریک آویس ڈریک آویس ڈریک آویس جیسے آگے بڑھ رہا تھا ہے ایس کے ڈیڈ بولتا چلو مولٹرس ایرس استعمال کرو ایرس لیس جا کے ڈریک آویس کو سیدھا لگیتا ہے جسے کہ ڈریک آویس فینٹم ہو جاتا ہے پھر ایس ہم نے لاشٹ پکوان نکالتا ہے جو کہ لکاریو ہوتا ہے پھر ایس بولتا چلو لکاریو اور آس پر استعمال کرو لکاریو کا یہ اور اسپل جا کے مولٹرس کو لگ جاتا ہے پھر مولٹرس فلم تھو استعمال کرتا ہے یہ اٹیک جا کے اس لئے لکاریو کو لگ جاتا ہے جسے کہ لکاریو جکمی ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا چلو لکاریو کرتے ہیں میکا ایوالو پھر ایس کا لکاریو میکا ایوالو ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا چلو لکاریو جائنٹ اور آس پر استعمال کرو چلو مولٹرس فائر بلاس اتعمال کرو فائر بلاس جا کے لکاری کو سیدھا لگ جاتا جسے لکاریوں نیچے گر کے ہار جاتا ہے پھر ایس کے لئے بولتے ہیں ایس مجھے پتا ہے تم اس سے زیادہ طاقت ورہو پھر ایس کے لئے بولتے ہیں چلو ایس میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں اگلی ہفتہ یہاں ہی پہ تم اپنے سب سے بیسٹ پکمون لے کے آنا میں تم سے پھر سے لڑنا چاہتا ہوں پھر ایس بولتا ہے جرور ڈیڈ اب میں آپ کو اپنی ساری پاپر دکھاؤں گا اتنے میں لیون بولتا ہے دیکھو ایس اس لئے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں اپنے بیسٹ چھے پکمون لے کے جانے چاہتے ہیں پھر ایس بولتا ہے ہاں لیون آپ نے بلکس صحیح کہا پھر لیون بولتا ہے ایس تو اب تم کہاں جانے والے ہو ایس بولتا ہے اب میں جانے والا ہوں کینٹو اپنی بیسٹ ٹیم بنانے انٹو آتا ہے وہ سب سے پہلے پروفیسر اوک کی لیبورٹری میں جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے پروفیسر اوک کیا آپ میرے سارے پکمون کو ابھی بلا سکتے ہیں پروفیسر اوک بولتا ہے ہاں ایس کیوں نہیں لیکن ہوا کیا مجھے بتاؤ تو پھر ایس بولتا ہے میں آپ کو جرور بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میرے پکمون کو بلائیے پھر پروفیسر اوک جاتے ہیں اور ایس کے سارے پکمون کو بلا کے لیے آتے ہیں پھر ایس بولتا ہے پروفیسر اوک کیا آپ کو پتا ہے کل میں اپنے ڈیڈ کو چیلنج کرنے گیا تھا یہ سنکے پروفیسر اوک چوک جا تو ایس کو بولتا ہے کیا ایس تم اپنے ڈیڈ کے بارے میں پتا ہے پھر ایس بولتا ہے ہاں پروفیسر اوک مجھے پتا چل گیا کہ پکوون ماشٹری میرے ڈیڈ ہے اور میں ان سے کل فائٹ کرنے بھی گیا تھا لیکن انہوں نے صرف اپنے ایک ہی پوکیمون سے میرے سارے ٹیم کو ہرا دی اس لئے یہاں پر میں اپنی بیش ٹیم بنانا آیا ہوں پھر ایس اپنے سارے پوکیمونوں کو گولتا ہے کہ میرے سارے پوکیمون تم سب نے آس تک میرا ساتھ بہت ہی اچھا سے دیا ہے لیکن اب اصلی دن آ چکا ہے اب تم اصلی طاقت دکھانی ہوگی پھر ایس بولتا ہے اب میں تم سب میں سے اپنے بیش ٹاپ سکس پوکیمون چوز کرنے والا ہوں ایس سب سے پہلے پوکیمون چوز کرتا ہے وہ ہوتا ہے ایس کا پیکچو ایس کا جو سیکنڈ پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چاری جار پھر ایس کا جو تھرڈ پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیپٹائٹ اور جو فورت پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفنیب اور جو ففت پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لکاریو پھر ایس پروفیسر اوک سے پوچھتا ہے پھر ایس پروفیسر اوک کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا ٹاپ سکس پکیمون صحیح ہے کی نہیں پھر پروفیسر اوک بولتا ہے ہاں ایس یہ تمہارے سٹرونگیس پکیمون ٹیم ہے لیکن یہاں تو صرف تمہارے ٹاپ 5 پکیمون ہی ہے تمہارا لاشٹ پکیمون کیا وہ ہونے والا ہے ایس مسکراتا ہے پھر ایس اپنا روٹم پوکیٹ ایکس کھولتا ہے کسی کو کال لگاتا ہے پھر ایس کال پہ بولتا ہے آپ ابھی کہاں پرو مجھے آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر ایس بولتا ہے کارلوس ٹھیک ہے وہ ہی آتا ہوں ویسے مجھے کارلوس میں ایک کام بھی ہے پھر ایس کارلوس پہنچ جاعتا ہے وہ ملتا اسٹیون سے پھر ایس بولتا ہے اسٹیون مجھے آپ کی بہت زیادہ ہلپ چاہیے مجھے اپنے سارے پکیمون کے لئے میگا ایفلوسن چاہیے یہ سنکے سٹیون سوک ہویا تر بولتا ہے کیا سارے پوکیومن کے لئے لیکن کیوں پھر ایس ہم نے پوری سٹوڑی سٹیون کو بتاتا ہے یہ سنکے سٹیون بھی بہت زیادہ خوص ہوتا ہے کیا کہتا ہے ایس تم ٹینسن مطلب میں تمہیں ایسے سٹون دوں گا جو کہ تم پوکیومن ماسٹو کا آرام سے ہرا سکتے ہو پھر سٹیون بولتا ہے ایس تمہیں اپنے کون کون سے پوکیومن کے لئے میگا ایبلیسن چاہیے پھر ایس بولتا ہے میرے چارج ایز اور سیپٹل کے لئے چاہیے پھر سٹیون بولتا ہے دیکھو ایس میرے پاس سیپٹل نائٹ تو ہے لیکن چارج ایز کوئی میگا ایبلیسن میرے پاس نہیں ہے میں ایک ریسرچ کر رہا ہوں جس میں کہ مجھے پتہ چلا ہے چارج ایز کے بہت نیو میگا ایبلیسن فارم آیا ہے جیسے وہ سٹون میں کو ملتا ہے تو میں وہ تمہیں دے دوں گا پھر ایس اسٹیون سے اپنا سیپٹل نائٹ لے کے کارلوس کا جنگل میں چلا جاتا ہے پھر ایس وہاں پر جا کے کسے کنیکٹ ہو جاتا ہے پھر من میں بولتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہیں اب آنا ہی ہوگا جلدی آؤ پھر کچھ ہی طرح موہاں پر گرننجا آ جاتا ہے گرننجا کو دیکھ کے ایس مسکر آتا ہے اور من ہی بولتا ہے دیڈ اب میں آپ کو ہرانے کے لئے آ رہا ہوں پھر ایس اپنے ٹاپ سکس پوکیمون لے کے وہیں چلا جاتا ہے جہاں پر اس نے آخری باروں نے ڈیڈ سے فائٹ کی تھی پھر ایس جیسے وہاں پہنچتا ہے وہ دیکھتے کہ اس کے ڈیڈ کسی سے بات کر رہے تھے ایس کے ڈیڈ بولتا ہے کیا یہ اتنی جلدی آنے والا ہے مجھے اس کے امید نہیں تھی تب ہی ایس بولتا ہے ڈیڈ میں پھر سے آگے آپ کو چیلنج دینے کے لئے اور اس بارے میں آپ کو ہرانے کے لئے اپنے ٹاپ سکس پوکیمون بھی لائیوں تو کیا آپ مجھ سے دوبارہ فائٹ کریں گے پھر ایس کے ڈیڈ ایس کی ترف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں نئی ایس میں تم سے ابھی فائٹ نہیں کر سکتا مجھے بہت جلوری کام ہے پھر ایس بولتا ہے کیا نہیں ڈیڈ پھلیس مجھے ایک بھر فائٹ کر لیجیے پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں نئی ایس مجھے ابھی بہت جلوڑی کام ہے اس لئے میں تم سے فائٹ نہیں کر سکتا سمجھو یہ سن کے اس مسکراتر بولتا ہے کیا ایک پکمون ماشٹر در گیا کہ پکمون ماشٹر کا منا سیٹ چھننے کا در لگتا ہے پھر ایس بولتا ہے اب میں سمجھ گیا آپ کو در لگ رہا ہے کہ اب میں آپ کو ہر آ سکتا ہوں توپ سکس پکمون کے ویسے یہ سن کے ایس کو ڈیٹ کو گصہ آ جاتا ہے پھر ایس کا ڈیٹ کو گصہ آ جاتا ہے پھر ایس کا ڈیٹ بولتا ہے افسوس ایس لیکن مجھے یہ میچ بہت جلدی ختم کرنا ہوگا پھر ایس کا ڈیٹ اپنا فرسٹ پکمون نکالتے ہیں جو کیوں ہوتا ہے لگیا لگیا کو دیکھ کے ایس بہت جلدہ ڈر جاتا ہے بولتا ہے کیا لگیا پھر ایس بولتا ہے پیکچو تھنڈر بولٹ استعمال کرو ایس کا ڈیٹ بولتا ہے لگیا ڈوج کرو اسے پھر لگیا اس اٹیک سے بچ بھی جاتا ہے پھر ایس کا ڈیٹ بولتا ہے ایس یہی تمہارے ٹوف تری سٹرونگس پکمون ہیں یہ پکمون تو میرے لگیا کو ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے یہ سنکے ایس کو گصہ آ جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے کیا ایسا لگتا ہے کو ڈیٹ چلو اب یہ میچ ایک ہی اٹیک میں ختم کرتا ہوں میں پھر ایس بولتا ہے پیکچو چلو جی موب کرے پھر ایس اپنا جی موب تیار کر رہا ہوتا ہے پھر ایس کے ڈیٹ بولتا ہے کیا جی موب چلو دیکھتے ہیں تمہارے جی موب میں کتنی پاور ہے پھر ایس ہم نے پیکچو اور جی موب یوز کروائے ہوتا ہے پیکچو کا جی موب بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے جو کہ جائے کہ لوگیا کو لگ جاتا ہے لیکن ایس کے ڈیٹ بولتا ہے لوگیا اسے سہن کر لو تم پھر کچھ در بعد دیکھتے ہیں کہ لوگیا اس اٹیک کو سہن کر لیتا ہے پھر لوگیا آرام سے اڑنے لگتا ہے پھر ایس کے ڈیٹ بولتا ہے لوگیا چلو اسے خدم کریں ہائیڈرو پم کا استعمال کرو لوگیا کا ہائیڈرو پم جا کے پیکچو اور لگ جاتا ہے جسی کہ پیکچو ہار جاتا ہے یہ دیکھ کے ایس کا چین بلکلی سوکھ نہیں ہوتا کیونکہ اسے پتہ ہے یہ لوگیا ہے لوگیا بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں پھر ایس بولتا ہے بہت بڑے ڈیٹ اب میں آپ کو اپنا سب سے سٹرونگست پاکمون دکھاتا ہوں باہر آو چارجار پھر ایس کے ڈیٹ جیسی ایس کے چارجار کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں وہ سماتھ جاتے ہیں کہ ایس کا سٹرونگست پاکمونس کا چارجار ہونے والا ہے پھر ایس بولتا ہے چارجار فار بلسٹ کا استعمال کرو فار بلسٹ جا کے لوگیا کو لگ جاتا ہے جسے کہ ایس کے ڈیٹ سوکھ ہو جاتا ہے بولتا ہے کیا اس کا فار بلسٹ کتنا تیز تھا لیکن کوئی بات نہیں لوگیا اس کا ایٹ ایک استعمال کرو ڈیوگیا کا اس کا ایٹے جاگے چارجر کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے کی چارجر کی ڈاؤن ہو چکی تھی یہ دیکھے ایس تو ایسا گھبرا جاتا ہے اور مان میں بولتا ہے یار میں کیسے ہرابنگ اپنے ڈیوگیا ایس بولتا ہے چارجر چلو تھنڈر پنچ کا استعمال کرو تھنڈر بن جا کے لوگیا کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے کی لوگیا کی 50% ایس پی ڈاؤن ہو چکی تھی یہ دیکھ کے ایس کا ڈیڈر بہت زیادہ خوش ہو تیر بولتے ہیں ایس تمہارا چارجر بہت زیادہ شرونگ ہے اور تمہیں اس چارجر کو اچھی سے ٹرینگ دوگے تو یہ تمہارا چارجر تمہارا شرونگست ایس بولتا ہے ڈیٹ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ بلکلی غلط ہو پھر ایس بولتا ہے چارجر چلو اٹھو اور ڈرائیگن ٹیل کا استعمال کرو چارجر کا ڈرائیگن ٹیل جا کے لوگیا کے سیدھا لگ جاتا جسے کی لوگیا بہت یہاں گھائل ہو چکا تھا یہ دیکھ کے ایس کے ڈیٹ سوک ہو جاتا ہے بولتے کیا مجھے امید نہیں تھی کہ تمہارے چارجر اتنا زیادہ پاورفل ہوگا لیکن افسوس اب یہ میچ میں ختم کرنے والا ہوں لوگیا ہائیڈ روپم کا استعمال کرو لوگیا کا ہائیڈ روپم جا کے چارجر کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے کی چارجر نیچے گر جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے چلو ایس ابھی ایس ختم ہوا ایس کا چارجر نیچے گیرا ہوا تھا پھر ایس بولتا ہے چارجر اٹھو تم کر سکتے ہو مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے اٹھو چارجر تمہیں سے ہار نہیں سکتے تب ہی ایس کے چارجر میں سے ایک دوں سے بہت جور کی روشن نکلنے لگتی ہے اور چارجر کا جیسے یہ لائٹ ختم ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ چارجر کی آدھی بوڈی لال ہو چکی تھی اور آدھی بوڈی نیلی ہو چکی تھی اور اس کا پنگ بہت زیادہ بڑے ہو چکے تھے یہ دیکھے ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کیا یہ وہی چارجر ہے یہ دیکھے ایس پورا سوک تھا ایس کو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہتا تب ہی ایس بولتا ہے چارجر چلو اٹھو ڈریکن رس کا سمال کرو چارجر کا یہ ڈریکن رس اتنا زیادہ پارفل تھا جو کہ جا کے لوگیاں کو لگ جاتا جسے کی پورے سٹیڈے میں دھوان دھوان ہو جاتا ہے اور جیسے دھوان اٹھتا ہے ہم دیکھتے کہ لوگیاں اور چارجر دونے نیچے گرے پڑے اس کا مطلب یہ میرا لوگیاں ہار گیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرا لوگیاں کبھی نہیں ہارا یہ کیسے ہوا یہ دیکھیں ایس بہت زیادہ سوکتا لیکن جب چارجر نیچے گرتا تھا چارجر اپنی نورن فارم میں آ چکا تھا پھر ایس چارجر کو باپس بلا لیتا ہے پھر ایس بولتا چارجر تم نے اجوہ کر کے دکھایا ہے جو میرا سپنا تھا پھر ایس اپنا تیسرا پکیمان گرن نیجا کو بھیجتا ہے ایس کے ڈریک جیسے گرن نیجا کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی ایس کا بہت زیادہ پکیمان ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ اسپیسل اویلٹی بھی ہے تب ہی ایس کے ڈریک اپنا دوسرا پکیمان جیپلوس کو بھیجتے ہیں یایسی ان کی فائٹ ہونے والے ایک دم سے وہی آدمی جو کچھ در پہلے ایس کے ڈریک سے بات کر رہا تھا وہ آکے ایس کے ڈریک کو بولتا ہے سنیے سر وہ آ گیا یہ سنکے ایس کے ڈریک سوک ہو جاتر بولتا ہے کیا پھر یہ سنکے ایس کے ڈریک بولتے ہیں ایس کو ایس اب یہ میچ کینسل کر رہا ہوں اب یہ میچ کسی اور دن ہوگی اور جو میچ ہونے والی اگلی میچ وہ سکس بے سکس کی ہوگی پھر ایس بولتا ہے کیوں میں تو آپ کو ہرانے والا تھا لیکن یہ میں ڈرو کی ہوا آپ بتائیے تو آپ کو کہاں جانا ہے تب ہی ایس کا ڈریک بولتا ہے مجھے بہت ضروری کام ہے اگر میں ابھی نہیں کیا تو پوری دنیا سنکٹ میں آ جائے گی پھر ایس کے ڈریک بولتا ہے سنو ایس تمہارے چار جارڈ میں کچھ اسپیسل اویلٹی ہے وہ اویلٹی سب دنیا کے ایک چار جارڈ میں جو کہ تمہارے چار جارڈ ہے اگر تمہیں یہ جان نہیں تو تمہیں جانا پڑے گا پالڈیا ریجن اور وہاں تمہیں سائبر نام کا آدمی ملے گا وہ تمہیں بتائے گا اور تمہیں یہ بھی بتائے گا کہ اپنے چار جارڈ تو تمہیں کنٹرل کیسے کر سکتے ہو سائبر کہاں ملے گا پالڈیا ریجن کیسے جا یہ سب تمہیں پروفیسر اوگ بتا دیں گے تو اچھا یہ ہوگا کہ تم جا کے پروفیسر اوگ سے بات کر لو چلو میں تم سے ملتا ہوں تب ہی ایس کے ڈیڈ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ایس بھی سٹیڈیم سے باہر آ جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے کیا ہے ایسا پالڈیا ریجن میں جو کہ میرا ڈیڈ نے وہاں جانے کے لئے چلو پروفیسر اوگ سے جا کے بات تھوڑی دیر میں ایس کینٹرلیجن پہنچ جاتا وہاں ساتھ سب سے پہلے بولتا ہے سب سے پہلے میں پروفیسر اوگ کی لیبورٹری میں جاؤں گا پھر جیسی ایس پروفیسر اوگ کی لیبورٹری پہنچتا ہے پروفیسر اوگ سے دیکھ لیتا ہے تم اتنی جلدی آگئے کیا تم نے اپنے ڈیٹ کو ہرا دیا پھر ایس بولتا ہے نہیں میں ان کو نہیں ہرا پایا کیونکہ ایس بولتا ہے پروفیسر اوگ وہ ہے میرا چاری جار پھر ایس بولتا ہے پروفیسر اوگ میرا ڈیٹ بول لیتا ہے کہ میں پروفیسر اوگ سے پوچھو کہ مجھے پارلے زین جانے اور سائیبر سے ملنا ہے پھر پروفیسر اوگ بولتا ہے کیا انہوں نے تمہیں پارلے زین جانے کے لیے کیوں کہا اور سائیبر سے ملنے کے لیے کیوں کہا یہ سننکہ ایس پروفیسر اوگ اپنی پوری سٹوڑی بتاتا ہے کہ ایسے اس کا چاری جار transfer ہو جانتا ہے یہ سن کرکہ چاک جاتا ہے ا incentiv لوگتیم اس بڑھتا ترنگ ، %. رویاں صرف ازدرو جاتا ہے اس дорویاں مجھے اور ایس کو سائبر کا ایڈریس دیتے ہیں پھر ایس وہ ایڈریس لے کے پارڈی ریجن کے لئے نکل جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد ایس پارڈی ریجن پہنچ جاتا ہے جیسے وہ پلین سے باہر آتا ہے وہ بولتا ہے پارڈیا ریجن میں آ چکا ہوں یہاں کے سارے سٹرانگ ٹرینر میرا سامنے کلنے کے لئے تیار رہو ایس آ چکا تھا میزا گوزا سٹی میں جو کی پارڈی ریجن کا سب سے بڑا سٹی ہوتا ہے پھر ایس کچھ در یہ سٹی ایکسپلور کرتا ہے بولتا ہے یہ سٹی کتنا اچھا ہے اس میں کتنے ساندار پکیمون ہیں ایس تھوڑی دار گھومی رہا تھا پھر اسے وہاں یاد آتا ہے کہ وہ پارڈر جن دو سائبر سے ملنے کے لئے آیا ہے پھر ایس اسی ایڈریس پر چلا جاتا ہے جو ایڈریس اسے پروفیسر اوک نے دیا ہوتا ہے پھر ایس جیسے اس ایڈریس کے پیچھے پیجھے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایڈریس اسے ایک ماؤنٹن کے پاس لے کے آ چکا ہے پھر ایس دیکھتا ہے یہاں پہ تو ایک گھر ہے جو کی طرح سونسان سا اور طرح ڈرابنا سا لگ رہا ہے ایس جیسے اس گھر کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک لڑکا اپنے بلاسٹرز کا تریننگ کر رہا تھا ایس وہاں پہنچتا ہے اور اسے بولتا ہے کیا تم مجھے یہ ایڈریس بتا سکتے ہو وہ لڑکا بولتا ہے ہاں میں یہ ایڈریس بتا سکتا ہوں لیکن تمہیں اس ایڈریس پہ کس سے ملنا ہے پھر ایس بولتا ہے مجھے یہاں پہ سائیور سے ملنا ہے پھر وہ لڑکا بولتا ہے تو بولو میں ہی ہوں سائیور پھر ایس بولتا ہے تو تم ہی سائیور ہو اچھا ہو تم مجھے اتنی جلدی مل گئے سامسٹر کیوں لگتا ہے پھر ایس بولتا ہے میں ماسٹر کا بیٹا یعنی کیوں ہوں ایس کچم یہ سن کے سائیو بولتا ہے کیا تم ہی ایس کچم ہو جس کے بارے ماسٹر اتنی دنسوز بات کرتے تھے ہاں وہ میں ہی ہوں لیکن میں نے ماسٹر کو چیلنج دیا تھا اور میں نے اپنے چارجر کے مدد سے ان کے لوگیاں کو ہرا دیا یہ سن کے سائیو بولتا ہے کیا تم نے ان کے لوگیاں کو ہرا دیا پھر ایس وہی اپنی پوری سٹوڑی سنائے لگ جاتے کیسے اس کا چارجر ایک دم نیو فارم میں چلا جاتا ہے اور اس کے لوگیاں کو ہرا دیتا ہے پھر سائیو بولتا ہے اچھا مطلب وہ چارجر تمہارا یہ چارجر جات کہتے ہیں پھر ایس بولتا ہے ہاں وہ میرا چارجر ہے تو کیا آپ مجھے اپنے چارجر کنٹرول کرنا سکھا سکتے ہیں پھر سائیو بولتا ہے دیکھو ایس میں تمہیں سکھا تو دوں گا لیکن اس میں بہت داری ٹائم لگنے والا ہے اور سکھانے سے پہلے میں تمہارے چارجر جات کو دیکھنا چاہتا ہوں پھر ایس بولتا ہے نئی ایس میں نہیں ہوگتا وہ تصوری بیٹل میں جب ہارنے والا ہوتا ہے تب ہی ایسے ایسے ہوتا ہے پھر سائیو بولتا چلو ٹھیک ہے ایک بیٹل کھیلتے ہیں اور اگر تمہیں اس بیٹل میں مجھے ہرا دیا تو تو میں تمہیں ٹریننگ جلو دوں گا جس سے کہ تمہارا چارجر پورے ورلڈ میں بہت ایس بولتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ بیٹل ون وون کی کرتے ہیں پھر ایس ہمنا فرسٹ پکوان چارجر کو بھیجتا ہے اور سائیو بولتا ہے چلو چارجر انہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں چارجر ڈرین کلو کا استعمال کرو چارجر ڈرین کلو بلاسٹو کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن سائیو بولتا ہے بلاسٹوز کے بچنے کے لئے جس سے بچ جاتا ہے پھر سائیو بلسٹوز اٹھو سسنوڈ جاتا ہے جسے چارجر یا نیچے کر جاتا ہے ایک ایک میرے چارجر کچھ نہیں بگننے باڑا چال چلو اٹھو سیسمیک توس کا استعمال کرو چال بلاسٹ کو بڑھ رہا تھا وہ بلاسٹوز سے پکات لیا تھا اور سیسمیک اٹھک بھی کر دیتا ہے جسے کہ بلاسٹوز رہا تھا پھر سائیو بولتا ہے ہاں تمہارے چارجر واقعی بہت زیادہ سٹرہ ہمیں لیکن میرے اس اٹھک سے بچ کی دکھاؤ بلاسٹوش اسکل بچ کے استعمال کرو اسکل بچ جا کے چارڈر کو لگ جاتا جسی کے چارڈر بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے چلو اٹھو چارڈر تم یہ کر سکتے ہو تب بولتا ہے چلو بلاسٹوش اس میں اس کو خاتم کرتے ہیں اور ہائیڈرو بم کا استعمال کرو ہائیڈرو بم چارڈر کے ترح بڑھ رہا تھا لیکن چارڈر نیچے گیرا ہوتا ہے جو کی ہائیڈرو بم جا کے چارڈر کو لگ جاتا ہے چارڈر بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے چارڈر بہت زیادہ گھائل ہو چکا تھا وہ ہار نہیں بڑھا تھا تب ہی سائیور بولتا ہے چلو بلاسٹوش اس میں اس کو خاتم کرتے ہیں ایک اور اسکل بچ اسعمال کرو یہ اسکل بچ بھی جا کے چارڈر کو لگ جاتا ہے جسی کے چارڈر ہار جاتا ہے یہ دیکھے ایس پڑا سوک ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے چارڈر نہیں نہیں تمہیں ایتی آسانی سے ہار نہیں سکتا ہے تم مرے سٹرونگس پکونا چارڈر اٹھو اور اب میں پوری طاقت دکھا دو یہ سنگے چارڈر پھر سے اٹھتا ہے اور چارڈر میں بہت جو کی روشنی بڑھنے لگتی ہے جیسے پچھلی بار ہوا تھا اور چارڈر تھوڑ چیز نہیں ہونے لگتا ہے اور جیسے روشنی بند ہوتی ہے ہم دیکھتے کہ چارڈر بن چکا ہوتا ہے چارڈر یہ دیکھے ایس مسکر آتا ہے بولتا ہے اب تمہارے کھیل ختم ہونے والا ہے تب ہی ایس کہتا ہے چلو چارڈر اوور ہیٹ کا استعمال کرو اوور ہیٹ جا کے بلاسٹر کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے کہ بلاسٹر بہت جور کے نیچے گر جاتا ہے لیکن سائیور بولتا ہے یہ ماچ ابھی ختم نہیں ہو اپنے وہ جیب میں کیسٹور نکالتا ہے جو کہ ایس دیکھے چوک جاتا ہے اپنے بلاسٹر کو میکا اوور کر لیتا ہے اب سائیور کا میکا بلاسٹر برس چارڈر جیٹ کی فائٹ ہونے والی ہوتی ہے تب ہی سائیور بولتا ہے ایس مجھے ماچٹر نے ٹریننگ دیا اور میرا بلاسٹر آج تک کبھی نہیں ہارا اور آج بھی یہ میچ میں ہی جیتوں گا تب ہی ایس بولتا ہے ہاں دیکھ لیں گے کون جیتا ہے چلو چارڈر فلیم تھوڑ کا استعمال رو چارڈر جیسے فلیم تھوڑ کا استعمال کرتا ہے لیکن بلاسٹر اس سے بچ جاتے ہیں سائیور بولتا ہے بلاسٹر ہائیڈرو باستعمال کرو ہائیڈرو بام جا کے چارڈر کو لگ جاتا ہے چارڈر نیچے گر جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے چارڈر ایس اڈکس میں کچھ نہیں ہوگا چلو چائے جارڈر اٹک کو اسمال کرو پھر چارڈر اپنا مووڈ ڈریکن ختم ہو چکا ہے مسکراتا ہے بولتا ہے تمہیں ایسا لگتا ہے پھر ایک دم سے سائیور اپنے کو دوبارہ نکالتا ہے اسے پھر سے دبا ہے لیکن ایک دم سے بلاسٹر میں بہت جو کی روشنی چلنے لگتی ہے بلاسٹر میں سے اتنی جو کی روشنی نکلتے ہوئے ایس پورا سوک ہو جاتا ہے بولتا ہے یہ کیا ہو رہا بلاسٹر اس کو پھر جیسی بلاسٹر میں ایس اب تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے بلاسٹر چلو ہیڈرو کینن کا استعمال کرو بلاسٹر کا ہیڈرو کینن جا کے چاریز ایڈ کو سیدھا لگ جاتا ہے جس کے چاریز ایڈ بہت جو کی جا کے نیچے گیر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے پھر چاریز ایڈ اپنا نورل فرم میں آیا تو یہ دیکھیں ایس پورا سوک ہو جاتا ہے بولتا ہے کیا اس کے میرے پاس بھیجا ہے تب ہی ایس بولتا ہے کیا تو مجھے بھی یہ سکھا سکتے اگر میں چار جات پر کیسے کابو پائے پھر سائیو بولتا ہے ہاں اس لیے تو مارسٹر نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے پھر سائیو بولتا ہے تم کچھ دن پارلے سٹی ایکسپورر کر لو اس کے بعد اپنے تریننگ سٹارٹ کر دیں گے پھر ایس بولتا ہے ہاں جب تین مہینے بعد تو اب ایس کو سائی بہت ٹریننگ کرتے کرتے تین مہینے ہو چکے تھے اب ایس پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ بن چکا تھا اور اپنے چار جات پہ بھی کابو کرنا سکھ گیا تھا اور ایس نے پورا پارلے ریزن ایکسپور کر لیا تھا پھر ایک دن جب ایس ٹریننگ کر رہا تھا سائی بھر اس کے پاس آتا ہے بولتا ہے اب بہت ہوا تم نے بہت زیادہ تریننگ کر دی ہے اب تو تم میرے سے بھی زیادہ سٹرونگ بن چکے ہو اب تمہیں سائی بھر مجھے اور بھی زیادہ پارسل بننا ہے تاکہ میں اپنے ڈیٹ کو ہرا سکوں تب ہی سائی بھر بولتا ہے چلو ایس مجھے امید ہے تم بہت زیادہ پارسل بن چکے اب تو تم مجھ سے بھی زیادہ پارسل بن چکے مجھے امید ہے تم اپنے ڈیٹ کو بھی ہرا سکتے ہو اگر تمہیں وشواش نہ ہو تو تم جاگر کو چیلنج کر کے دیکھو سائی بھر آپ نے بلکل صحیح کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے سے بہت زیادہ پارسل بن چکا اور مجھے اپنے ڈیٹ کو چیلنج بھی کرنا چاہیے پھر سائی بھولتا ہے ہاں ایس مجھے پتا ہے تم اپنے ڈیٹ کو ہرا سکتے ہو تب ہی سائی بھر ایس کو ایک میگا ایسٹون دیتا ہے اسے دیکھ کے ایس بھولتا سائی بھر یہ کس کے سائی بھولتا ہے یہ تمہارے جات کے لئے اسے سر توب میں جب بھی ہے جب بھی شاہو اپنے جات میں بدل سکتے اور اسے تمہیں رہے بھر بھی کر سکتے اور تمہارے خروب جہاں بن جائے گا اور میں تمہیں بٹا دوں چارجاتی بنانے کے لئے تمہیں تب پاس دبانا ہوگا تب ہی تمہارا چارجر چارج میں مقابلہ کرنے میں بھر ایس بولتا ہے ہاں سائی بھر اب مجھے لگتا ہے کو جانا چاہیے آپ کا دھنی بات آپ نے مجھے اتنا سٹرونگ بنایا تبھی اس وہاں سائبہ کو بائی کر کے چلا جاتا ہے اپنے ڈیاد یعنی کے پوکاون مانسٹر کو چیلنج کرنے کچھ دن بعد اس اچھی سیڈیم کے باہر کھڑا تھا جس سیڈیم میں اسے فائٹ کرنی تھی تبھی اس پولتا پیکچو کیا تمہیں لگتا ہے یہ میں جیت پائیں گے تبھی پیکچو بولتا ہے پیکا پیکا پیکچو پھر ایس پیکچو کو ساتھ اس لیڈیم کے اندر جاتا ہے اور وہ دیکھ کے پورا سوک ہو جاتا ہے اس لیڈیم پورا کھالی ہوتا ہے ایس بولتا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے میرا ڈیاد یہاں پر کہا ہے ویسے تو ہمیسے وہی رہتے ہیں لیکن یہاں پر تو ہے ہی نہیں کیا ہوا پیکچو تبھی ایس کو پیچھے اس کا عباس منا دیتی ہے تو تم آگے ایس تم بلکل صحیح سماح پہ آئے ہو تبھی ایس پیچھے موڑتا اور دیکھتا کیا یہ تو تم ہی ہو چوب میرا بیٹل کی بیچ میں آکے میرا ڈیاد کو تم اپنے ساتھ لے گئے تھے کون ہو تم پھر وہ آدمی بولتا ہے ایس میں ہوں وائپر جس کے پاس ہوں ٹریننگ کرنے گئے تھا سائبر وہ میرا بیٹا ہے اور یہاں پہ میں اور تمہارا ڈیاد فرینڈ اور ہم دونوں ساتھ میں یہاں پہ کام کرتے اور پورے دنیاں کو بچاتے ہیں تب ہی ایس بولتا ہے اچھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا ڈیاد کا ہے میرے کمیرے ڈیاد کو چیلنج کرنا ہے اور ہرانا بھی ہے تب ہی وہ وائپر بولتا ہے اپسو سے ایس سائے تمہارے ڈیاد کو بھی کبھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تمہارے ڈیاد ہے بہت زیادہ خطرے میں یہ سن کے ایس پورا سوکھ ہوئے تو بولتا کیا میرا ڈیاد کو کیا ہوا یہاں پر جیون ہے یعنی وہاں پر انسان رہتے ہیں وہاں کے پوکیمون رہتے ہیں اور جو ہمارا ارث ہے جہاں پر ہم سب رہتے ہیں اس کا سب سے نزدیک کی گرے پہ انسان رہتے ہیں لیکن پروضیل تھی ہے جو وہاں کے پوکیمون میں اس ارث کے ہماری ارث سے کچھ زیادہ ہی پاورفول ہے اور جیسے ہماری ورلڈ میں ہے ایک پوکیمون ماسٹر یعنی تمہارے ڈیاد ایسا ہی اس گرہ پہ بھی ایک پکون ماشٹر ہے اس کا نام ہے سٹرا اور اس کے پاس ہے ریکوازہ اور سٹرا ہماری گرہ پہ کبجہ کرنا چاہتا تھا اس لئے یہ بات تمہارے ڈیوڈ کو پتا تھی اس لئے تمہارے ڈیوڈ اسے روکنے گئے ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ایس میں ان سے کمیونیل کیسے نہیں کر پا رہا مجھے لگتا ہے انہیں کچھ ہو گیا ہے یہ سن کے ایس اپنی مونڈی نیچے کر لیتا تھوڑی تسانت رہتا ہے ایک دن سے بولتا ہے کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تو تمہیں ہمیشہ سے بچپن سے بینہ ڈیٹ کہہ رہا ہوں اور جو میں پوکیمون والل چیمپن من کے میرے کو ڈیٹ ملے پھر وہ میرے سے دور جا رہے ہیں لیکن اب بہت ہوا میں اپنے ڈیٹ کو بچاؤں گا میں اپنے ڈیٹ کو اب دوبارہ نہیں کھو سکتا تب ہی ایس بولتا ہے وائپر مجھے اس گرہ پہ جا رہا ہے میں مجھے بتاؤ میں کیسے گرہ پہ جا سکتا اور میں ڈیٹ کو بچا سکتا ہوں تب ہی وائپر بولتا ہے ایس تم نہیں جا سکتے تمہارے ڈیٹ کو بس ایسا پوکیمون ہے جو کہ ٹرین کو کنٹرول کر سکتا ہے اس لئے تمہارے ڈیٹ اس گرہ پہ چلے گئے لیکن تمہارے پاس کوئی لیڈنڈری پوکیمون بھی نہیں ہے اور تمہارے جو پوکیمون ڈورنل پوکیمون ہے وہ ایسا کام بالکل نہیں کر سکتے تو ایس تم وہاں آپ نہیں جا سکتے پھر ایس مسکر رہتا ہے بولتا ہے وائپر کیا آپ ایک دن ویٹ کر سکتے میرے پہلے یہ بتائی کہ ایک دن میری ڈیٹ آرام سے رہ پائیں گے پھر بولتا ہے ہاں ایک دو دن تو آرام سے رہ سکتے لیکن اس کے بعد ان کا بہت زیادہ خطرہ ہوئے تب ہی ایس وہاں چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے بولتا ہے وائپر میں ایک دن بعد آؤں گا اور میں ایسا فلائٹ میں رہتا ہے اور پیکچو کو بولتا ہے پیکچو یہاں پہ بہت زیادہ دن ہو چکے ہیں پھر ایس وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور جیسے فلائٹ سے باہر نکلتا ہے وہ کہتا ہے الولا میں باپس آ گیا ہوں تمہارا چیمپئن ایس سب سے پہلے بولتا ہے سب سے پہلے میرے کو پروفیسر کوکوی کے پاس جانا ہوگا پھر ایس پروفیسر کوکوی کے لیکن مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پروفیسر کوکوی بولتے ہیں کیسی ہیلپ ہے پھر ایس پوری سٹوڑی پروفیسر کوکوی کو بتاتا ہے یہ سنگے پروفیسر کوکوی تھوڑا سوکھ ہویا تھا کہ ایس ابھی اتنا چھوٹا ہے لیکن تب بھی وہ دوسرے گھرہ پر جا کے میرے ڈیٹ کو بچانا چاہتا ہے اسٹوری ختم ہونے کے بعد ایس پروفیسر کوکوی میرے کو اسے لگتا ہے بلانا ہی پڑے گا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں اسے کیسے بلاؤں گا پھر پروفیسر کوکو مسکرات ہے بولتے ہیں کیا وہ ٹائم آ چکا ہے تو چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اسے کیسے بلا پاؤ گے پھر ہم کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ایس ہوتا ہے کہ ماؤنٹرن کی چوٹی پھر وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آنکھ بند کر رکھی ہوتی ہے اور ایس من میں بولتا ہے مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے مجھے ایس کا طرف آ رہی ہوتی ہے اور وہ کوئی اور نہیں وہ ہوتا ہے ایس کا اور ہمارا پیارا پکیومنٹ سلگالیو سلگالیو ایس کے پاس آتا ہے اور ایس کو پورا مطلب پسند کرنے لگتا ہے ایس کو چاٹھنے لگتا ہے تب ہی ایس پتلا سلگالیو ابھی نہیں سلگالیو مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پھر ایس بھی سلگالیو کا پوری سٹوڑی سلگالیو بھی سماتھ جاتا ہے پھر سلگالیو ایس کو اپنے پیچھ پہ بیٹھا کے پروفیسر کوکوئی گھر لی آتا ہے پروفیسر کوکوئی بھی سلگالیو کو دیکھتے ہیں ارے ایس واہ کیا تم نے کر دیا پھر ایس بولتا ہے پروفیسر کوکوئی اب میرے کو جانا ہوگا میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے میں نے وائپر کو کہا تھا کہ میں ایک دن میں آ جاؤں گو لیکن میں تھوڑا لیٹوں پروفیسر کوکوئی بولتے ہیں ایس کیا تو اپنے سلگالیو کو ایس ہی کھولا رکھو گے پھر سلگالیو ایس کے دب دیکھتا ہے اور ایس کو ایک پوکی بول دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ ایس مجھے کیچ کرو پھر یہ دیکھتا ہے ساکھ ہو تب بولتا ہے کیا سلگالیو میں تمہیں کیچ کر سکتا ہوں تم مرے لے اتنی بڑی چیچ کر رہو سلگالیو تمہارا دھنی بات پھر پروفیسر کوکوئی بولتے ہیں تمہارے پاس 6 پکمون ہے تمہیں کسی پاؤن کو میرے کو دینا ہی پڑے گا تب ہی تم سلکالیو کو پکڑ سکتے ہو تب ہی ایس بولتا ہے تو ایسی بات ہے تب ہی ایس یا کبنا پوکی بول نکالتا اسے بہار نکالتا ہے پوکی بولنسے نکالتا ہے انفرنے پھر ایس انفرنے کے بولتا ہے انفرنے کیا تم پروفیسر کوکو کے ساتھ یہاں پر کچھ دن رہ سکتے ہو میں کچھ دن بعد تمہیں آگے جرور لے لوں گا پھر ایس بولتا ہے لیکن میرے سیپٹل کے پاس میگا ایبلوس ہے اس لیے شاید میں تمہیں یہاں پر رکھ سکتا ہوں کیونکہ میرے کو ابھی سب سے زیادہ سٹرونگ پکومن کی ضرورت ہے تو کیا تم برا نہیں مانو گے نا پھر ایس ایک پکڑ بول لے کے سلگالیو کو پر میں کیچ ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا تو پروفیسر کوکوی اب مجھے چلنا چاہیے مجھے اپنے ڈیٹ کے بچانے پروفیسر کوکوی بولتے ہیں ہاں ایس تمہیں اب جانا چاہیے چلو بائے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے کہ ایس پھر سے اسی شیئرم کے پاس آ چکا تھا جہاں پر پچھلی بار آیا تھا اور شیئرم کے اندر جاتی وہ وائپر وہاں پر کھڑا ہوتا ہے پھر ایس وائپر کے بولتا ہے وائپر میں ایک ایسا پکیمون لا چکا ہوں جو مجھے ٹائم ٹرول کروا سکتا ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتا ہو میرے کو کیا کے کرنا پڑے گا ہم ڈیٹ کے پاس جانے کے لئے تب ہی وائپر بولتا ہے ہاں ایس ضرور لیکن کیا تمہیں اپنے پکیمون نہیں دکھا ہوگی کون تھا پکیمون ہے جو ٹائم ٹرول کر سکتا ہے تب ہی ایس اپنے ریٹ کو بچانا بھی اور دنیا کو بچانا ہے پھر ایس بولتا ہے پیکچو گریہ نینجا چارجار سیپٹائل انفرنیپ لوکاریو اور سلگالیو تیار رہو آپ جہاں فائٹ کرنے والے وہ ہماری سب سے انپورنٹ فائٹ ہونے والی ہے تو وائپر اور ایس ایک مسین کے بعد پہنچتے اور ہی جو مسین ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے ایس اس مسین کو بولتا ہے وائپر کیا یہ وہی مسین ہے جس سے ہم دوسرے پر جا سکتے ہیں تب ہی وائپر بولتا ہے ہاں ایس یہ وہی سپیس مسین ہے جس کی مدد سے تو دوسرے پر جا سکتے ہو یہ مسین تمہارے سلگالیو کی پابل کلٹ کر کے تمہیں دوسرے پر پہنچا دے گا تو ایس کیا تم تیار ہو جانے کے لیے اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے تب ہی ایس بولتا ہے ہاں وائپر میں بلکل ریڈ ہوں بس میرا ڈیڈ ہوں وہاں پہ سرک چھت ہو پھر وائپر بولتا ہے ایس ریڈ ہو جاؤ یہ مسین میں سٹارٹ کر رہا ہوں 5 4 3 2 1 go تب ہی وائپر ایس کو اس پلینٹ کی طرف بھیج دیتا ہے اب کچھ دیر بعد ایس اس پلینٹ پر پہنچ چکا تھا اور ایس جیسے نیچے اتر کے اس گرہ کو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے ارے یہ تو میرے بلکل پلینٹ پریتھوی کی طرف لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں مجھے تو اپنے ڈیڈ کو ڈھوننا ہے تب ہی ایس اس جگہ پر تھوڑی دور میں بہت دیر تک خوش کی تلاس کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسے اس کے ڈیڈ نہیں ملتے پھر ایس بولتا ہے ارے یار مجھے یہاں گھومتے کتنے دیر ہو گئی لیکن نہ تو یہاں پر میرے ڈیڈ ملے نہ ہی کوئی انسان ملا تب ہی ایس تھوڑا اور آگے جاتا ہے جیسے تھوڑی اور آگے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کے لڑکی ہوتی ہے اور یہ لڑکی دکھنے میں پیچھے سے کافی سندھا لگ رہی تھی اس اس لڑکیوں کا نہیں ہوں یہ سنکے جو لڑکی ہوتی ہے پوری طریقے سے سوک ہو جاتی ہے پھر وہ لڑکی بولتی ہے کیا تم اس پلینٹ کے نہیں ہوں تو تم کس پلینٹ کے اور تو میرے پلینٹ پہ یہاں کیا کرنے آئے ہو تب ہی ایس بولتا ہے دراصل بات ہی ہے کہ میں یہاں پر اپنے گرہ ارث سے آیا ہوں اور میں یہاں اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈنے آیا ہوں تب ہی لڑکی بولتی ہے ڈیڈ پھر ایس بولتا ہے ہاں ڈیڈ میرے ڈیڈ یہاں پر تمہارے پلینٹ کو پکون ماسٹر ہے اسے روکنے آئے کیونکہ تمہارے گرہ کا جو پکون ماسٹر وہ ہماری پریشتی پہ کبزہ کرنا چاہتا ہے تب ہی لڑکی بولتی ہے ایک منٹ ایک منٹ کہیں تم ٹریس کچھم کے بیٹے تو نہیں ہوں آرت کا پکون ماسٹر پھر ایس بولتا ہے ہاں میں انہی کا بیٹا ہوں ایس کچھم اور میں اپنے گرہ کا ورلڈ منارکوں تب ہی لڑکی بولتی ہے اچھا ایس کیا تمہیں پتہ ہے ہمارے پکون ماسٹر اور تمہارے ڈیڈ کے بیچ فائٹ ہو رہی ہے اور ان کے بیچ یہ سرد لگا ہوا ہے کہ جو جیتے گا ہارنے والے سے وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں اور ہمارے پکون ماسٹر نے کہا ہے اگر وہ یہ بیٹل جیتے ہیں تو وہ تمہارے گرہ پہ کبزہ کریں گے اور اگر تمہارے ڈیڈ جیتیں گے تو ابھی مجھے نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں لیکن کچھ بھی ہو یہ بیٹل تو ہمارے پکون ماسٹر نے جیتنے والے کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ایس تمہارے ڈیڈ سے بھی یہ سنکے ایس بہت زیادہ گصہ ہے تر بولتا تم چھپ رہا ہو تمہیں کچھ نہیں پتا میرے ڈیڈ بہت زیادہ سٹرونگ میرے ڈیڈ یہ بیٹل جیتیں گے اور اپنے پلانٹ کو بچانا بھی ہے پھر وہ جو لڑکی ہوتی وہ اپنا پاکون پیجیوٹ کو نکالتی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے وہ خود بیٹھتی ہے اس کے اوپر ایس کو بٹھاتی ہے پھر وہ دونوں چلا جاتے ہیں سٹیڈیم کی اور کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایس اس سٹیڈیم کے بعد پہنچ چکا تو ایس اس سٹیڈیم کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ سوکھ ہوئے طرف بولتا ہے کیا یہ کتنا بڑا سٹیڈیم ہے پھر ایس بولتا ہے ہی تم لڑکی مجھے سٹیڈیم کے اندر لے چلو پھر لڑکی بولتی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے آو میرے پیچھے پھر کچھ دیر بعد ایس اور وہ لڑکی سٹیڈیم کا اندر پہنچ جاتے ہیں سٹیڈیم کا اندر پہنچتا ہے ایس سب سے پہلے گراؤنڈ کی طرف دیکھتا ہے وہاں ہوتے ہیں ایس کے ڈیڈ اور شٹرہ جن کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے ایس کے ڈیڈ کا جب پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا ڈیالگا اسی کی ہیلپ کی بیش سے ایس کے ڈیڈ اس پلینڈ پہ آئے تھے اور جو شٹرہ کا پوکیمون ہوتا ہے وہ ہوتا پال کیا اور ان دونوں کے لیجنڈری پوکیمون کے بیٹل دیکھ کے ایس پورا سوکھ ہو جاتا ہے تب ہی ایس سوستا یہ لیجنڈری بیٹل تو بہت یہ ہے خطرناک ہے اس بیٹل میں میرے ڈیڈ کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے تب ہی ایس اسکور بورڈ کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں وہ دیکھ کے پورا سوکھ ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایس کے ڈیڈ کے پوکیمون صرف ایک باقی ہوتا ہے جو کہ ان کا ہوتا ہے ڈیالگا اور شٹرہ کے بھی دو پوکیمون باقی تھے مطلب ایس کے ڈیڈ یہ میچ ہار سکتے ہیں تب ہی سٹرہ بولتا ہے ٹریس کچم اب بہت ہوا اب میں تمہیں ہارا کے تمہارے گرہ پرتھوی پہ قبضہ کرلوں گا تب ہی سٹرہ بولتا ہے پالکیا اسپیسیل رینڈ استعمال کرو پالکیا کے جو اٹیک ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ اٹیک جا کے ڈیالگا کو سیدھا لگ جاتا ہے جس سے کہ ڈیالگا ہار جاتا ہے یہ دیکھ کے ایس پورا سوکھ ہویا تو وہ بولتا ہے کیا میرا ڈیڈ ہار گئے اب میرا گرہ کا کیا ہوگا ڈیالگا کو ہارا ہوا دیکھ ایس کے ڈیڈ پورا سوکھ ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں میں کتنا بے کوف ہوں میں اپنے گرہ کو نہیں بچا پایا تب ہی سٹرہ بولتا ہے ٹریس کچم اب میں تمہیں بھی ختم کر دینے والا ہوں تاکہ میرے بیچ میں کوئی نہ آئے اور ہاں ٹریسہ تم بہت زیادہ بیکار پکیمون ماسٹر ہو تم اپنے گرہ کو بھی نہیں بچا پا ہو لالا تو تم پہ یہ بات سن کے ایس کے ڈیڈ بہت زیادہ ڈی موٹی بوٹ ہو جاتے ہو نیچے بیٹھ جاتے ہیں تب ہی سٹرہ بولتا ہے چلو پال کیا اس نالائک پکیمون ماسٹر کو ختم کرو انسیٹ پابر کا استعمال کرو انسیٹ پابر جو اٹیک ہوتا ہے وہ ایس کے ڈیٹ کی طرف بڑی رہتا ہے لیکن ایک دم سے وہاں پر جائنٹ پورا سوری کے ناک ہے اس ایسیٹ پابر کو روک دیتا ہے یہ دیکھیں پورے سٹیڈیم کے لوگ سوکھ ہو جاتے اور ایک طرف دیکھ ایس کچھم کو دیکھ کے سٹرہ بولتا ہے اوے نالائک بچے اب تمہیں اس کی سزا ملے گی تم نے ایسا کیوں کیا اور تم ہو کون تبھی ایس بہت زیادہ گسے میں ہوتا ہے بولتا ہے میں ہوں ایس کچھم پہلے ڈاؤن سے اور میں اپنے گھرہ کا ورلڈ مونارک ہوں اور میں کچھ دن بعد بننے با لاؤں پکیمون ماسٹر اور ہاں میں اپنے ڈیٹ کو ہرا کے ایک دن ضرور بنوں گا پکیمون ماسٹر یہ سن کے سٹرہ ہرسن لگتا ہے بولتا ہے کیا تمہیں ایس کچھم کے بیٹے ہو اپسوس کی بات ہے لیکن اب تمہارے ڈیٹ میرے ہاتھیں ختم ہونے والے ہیں تب ہی ایس کچھم بہت زیادہ گسے ہوتا ہے اور بولتا ہے تمہیں ایسا بلکل نہیں کر سکتے میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں اگر تمہیں ایسی ہمت کی تو میں پورے سٹیٹم کو تباہ کر دوں گا یہ سن کے سٹرہ بہت جار کی حسن لگتا ہے بولتا ہے کیا ایک بچہ میرے سٹیٹم کو تباہ کرے گا اب ایس کا گسے کی سیما کو زیادہ پار ہو چکوی تھی وہ سب سے پہلے اپنے چارجر کو باہر نکالتا ہے پھر وہ اپنے میگا اسٹون کو دو بار دباتا ہے جس کی مدل سے چارجر بنیتا ہے چارجر جی پھر ایس کچھم بولتا ہے گرن جا سب سے پہلے دیٹ کو وہاں سے باپیس لاؤ گرن جا وہاں سے بہت سپیر میں جاتا ہے اور ایس کے دیٹ کو اٹھا کے دوبارہ ایس کے باس لی آتا ہے پھر ایس بولتا ہے اب تمہارا کیل ختم ہوا چارجر اووریٹ کا استعمال کرو چارجر اووریٹ کو ج جو کی جا کر سیدھا پالکیاں کو لگ جاتا ہے جس سے کہ پالکیاں ایک اٹیک میں ہار جاتا ہے اور یہ اٹیک اتنا زیادہ پالکیاں درسوں کو کی طرح بڑھ رہا تھا لیکن یہاں پہ سیٹرہ بہت زیادہ گھائل ہو چکا تھا اور جمین پر بڑھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پیر میں سے خون نکل رہے تھے تب ہی سیٹرہ دیدرے بولتا ہے اے بچے تم نے یہ بہت زیادہ غلط کیا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پکیون مارسٹر ہوتا کیا ہے سیٹرہ پیچھ تیار ہو جاؤ پھر سیٹرہ بولتا ہے گیرہ تینہ ڈرک پرسز مار کرو ایس کا چمی بولتا ہے چار یاد فائر بلاسٹ کرو دونوں اٹیک آپس میں جاکا ٹکرہ آ جاتے ہیں دونوں اٹیک کو زیادہ پالکیاں جسے کی بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جسے کی پورے شیڈے میں دھوہ دھوہ ہوئے تھا جیسے ہی دھوہ ہڑتا ہے سیٹرہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے سے بہت بہت بڑا بارٹا سورکن آتا ہے اور گیرہ تینہ کو لگ جاتا ہے پھر سیٹرہ بولتا ہے ایس تم نے چیٹنگ کی میرے ایک پاکوان کا سامنے تم نے اپنے دو پاکوان استعمال کی ہے پھر ایس بولتا ہے یہ بلکہ صحیح ہے تم نے میرا ڈیٹ کو ختم کرنے ہی کوشش کی لیکن اب میں تمہارے پاکوانوں کا ختم کرنے والا ہوں ایس کا چم بہت جیدہ گسے میں ہوتا ہے بولتا ہے چار یاد ان دونوں کو ختم کر دو اوور ہیٹ کا استعمال کرو اوور ہیٹ جاکے گیرہ تینہ کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے گیرہ تینہ ہار جاتا ہے پھر ایس کا چم بہت گسے میں ہوتا ہے بولتا ہے سیٹرہ اب تمہاری باری ہے تم نے میرا ڈیٹ کو ختم کرنے ہی کوشش کی لیکن اب یہ تمہارا انتہ چکا ہے ایس بولتا ہے گیرہ نینجا اس نلائک پہ وارڈا سوریگن کا استعمال کرو جیسے گیرہ نینجا وارڈا سوریگن کا اٹیک کرنے جا رہا تھا ادھر سے ایس کے ڈیٹ بولتے ہیں رکو گیرہ نینجا یہ سنکے گیرہ نینجا ترنت رک جاتا ہے پھر پیچھے سے ایس کا چم کے � روتے رو تو بولتا ہے لیکن ڈیٹ اس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے میں اسے کیسا چھوڑ سکتا ہوں پھر ایس کے ڈیٹ بولتے ہیں ایس اگر تمہیں سجھ میں ہرانا ہے تو اس ایک افیسیل بیٹل میں ہراؤ پھر ایس کے ڈیٹ وہاں سیٹرہ کا بولتے ہیں سیٹرہ ایک ہفتے بعد یہیں پہ تمہارے اور میرے ایس کے بیچ میں ہو گیا ایک افیسیل بیٹل اور سیٹرہ آج تم نے میرے ایس کی پاور دیکھیں لیکن ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب وہ اور ج سیٹرہ ایک ہفتے بعد یہیں پہ آنا اور تیار ہو کے آنا یہ سنکا سیٹرہ بولتا چلو ٹھیک ہے اب میں تمہیں دکھاتا کیا کر سکتا ہے پھر وہاں پہ کچھ دیر بعد ایس اور ایس کے ڈیٹ وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں پھر ایس بولتے ہیں اپنے ڈیٹ کو ڈیٹ دیکھنا ایک ہفتے بعد جو بیٹل ہونے والی ہو اس بیٹل میں اسے ایسا مجھا چکنا ہوں دوبارہ کسی پر آنکھ نہیں کرتے ہیں ایس اور ایس کے ڈیٹ دونوں ایک ہی ساتھ س جس نے ایس کو سیٹرہ تک پہنچایا تھا ایس جیسے اس لڑکی کو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے اوی لڑکی تم یہاں پہ تم میرے سامنے کیوں آگیا اور تم نے دیکھا میں نے تمہارے پکون ماشٹر کو کتنی بری طریقے سارا دیا یہ سنکے لڑکی بولتی ہے ہاں ہاں وہ تو میرے پکون ماشٹر کی پکیمون بہت زیادہ بھیگ تھے اس لئے تم نے ہرا دیا نہیں تو تم میرے پکون ماشٹ کو ہرا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تبی ایس بولتا ہے ڈیٹ آپ نے دیکھ جب میں سپلینٹ پیر سب سے پہلے میرے کو یہی ملی تو ہاں یہی میرے کو یہاں سٹیٹم تک لے کے آئی تب ہی وہ لڑکی بولتی ہے اوی میسٹر میرا نام کوئی لڑکی لڑکی نہیں ہے میرا نام ریا ہے تو آسے تم لوگ مجھے ریا ہی بولنا تب ہی لڑکی بولتی ہے ویسے ایس تم اس پلینٹ پہ کہاں پر رہنے والے ہو تب ہی ایس بولتا ہے ویسے میں تو یہاں پر کسی کو جانتا بھی نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہمیں جنگلوں میں رہنا پڑے گ یہ سنکا لڑکی بولتی ہے کیا جنگل جنگل تو بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پھر ایس بولتا ہے خطرناک ہوتا کیا ہوا ہمیں تو ہاں رہنا ہی پڑے گا اور ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے تب ہی لڑکی بولتی ہے ایس تمہیں کام کیوں نہیں کرتے تم ہمیں ڈیڈ کے ساتھ میرے گھر پہ روک جاؤ جب تا تم اس پلینٹ پہ اور ویسے بھی میرے موم اور ڈیڈ یہاں پہ نہیں وہ ہولی ڈیک لے باہر گئے ہیں اور مجھے گھر پہ اکلے رہنے میں ڈیڈ بھی لگتا ہے یہ سنکا ایس بولتا ہے کیا میں تمہارے گھر پہ رہوں گا ایسا ہو نہیں سکتا بھول جاؤ تب ہی ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس ہمیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے ویسے میں پلینٹ پہ کسی کو جانتے بھی نہیں ہوتے تمہیں اپنے گھر پہ رہنے کی بلا رہی ہے تو ہمیں اسی ایسے منع نہیں کرنا چاہیے پھر ایس بولتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ تو چلو تم اپنے گھر لے چلو میں پھر کچ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں ایس اور ایس کے ڈیڈ اس لڑکی گھر پہ آ جاتے ہیں تب ہی وہ لڑکی ہوتی ایس کو اپنا روم دکھا تھی کہ ایس تمہاں سے اسی روم میں رہو گے اور وہ لڑکی ایس کے ڈیڈ کو بھی اس کا روم دکھا جاتی ہے اگلی صورہ ہم دیکھتے ہیں ایس اور ایس کے ڈیڈ ٹریننگ کرنے کے لئے کہ ماؤنٹن پہ آتے ہیں تب ہی ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس کیا تم مجھ اپنی پوکیمون دکھا سکت تو تمہارے پان کون کون سے پوکیمون ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ تمہارے پوکیمون سٹرہ سے لڑنے کے قابل ہے کی نہیں ہے تب ہی ایس بولتا ہے میرے پاس ایک میگا سیپٹائل ہے دوسرا میگا لوکاری ہوئے تھرڈ جیمو فیکچو ہے فورت بانڈ گرنجا ہے فیفت چارجر جی ہے اور میرا فائنل پوکیمون سلگالی ہوئے ایس جیسے سلگالی کو نام لیتا ہے ایس کے ڈیڈ سکتے ہیں تب ہی ایس بولتا ہے ڈیڈ میں سلگالی کی پاور چیئے اس لیے مجھے اسے پکڑنا پڑا اور ایسا کرنے کے لیے سلگالی نے مجھے خود بولا اس لیے میں سلگالی کو اپنے پکر بول میں کیچ کیا تب ہی ایس بولتا ہے ایس تمہارے ٹیم تو اچھی ہے لیکن میں اچھا تھا تو اپنے ٹیم میں سے دو پکرون کو ہٹا دو اور وہ تمہارے میگا لوکاری میگا سیپٹل ہے کیونکہ میرے گو لگتا ہے یہ تمہارے دو پکرون سٹرہ کے پکرون کا سامنے ٹک نہیں پائیں گے کیونکہ سٹرہ کے پک پکرون بہت زیادہ پاور فول ہے یہ سن کے ایس بولتا ہے اگر میں نے ان دونوں پکرون کا ہٹا دیا تو میرے پاس چار پکرون بچیں گے اور میں چار پکرون سٹرہ سے فائٹ نہیں کر پاؤں گا پھر ایس بولتے ہیں ایس تم گھوراو مات میں تمہیں فائٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیا لگا اور لوگیاں دے دوں گا یہ سن کے ایس توک ہوئی تا بولتا ہے کیا آپ انہوں نے میرے کو دو گیا اور کیا وہ میری بات مانیں گے تب ہی اس گھوراو مات میں انہیں بول دوں گا کیوں تمہار بات مانے پھر ایس اور ایس کے ڈیاڈ گھر پہ آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ہفتے بعد میچ کا دن آ چکا تھا سہر کے سارے لوگ سٹیڈے میں گئتے ہیں ایس اور سٹرہ کا میچ دیکھنے اور ہمارا ہیرو ایس کا چم ڈریسیو روم میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا تب ہی ایس دوست ہے کیا میں سٹرہ کو ہرا سکتا ہوں اور کیا میں انہیں پریسپیو کو بچا سکتا ہوں پیکچو مجھو ڈل لگ رہا ہے اگر میں سٹرہ کو نہیں ہرا پائے تو میرا کیا ہوگا ہمارے پریسپیو کا کیا ہوگا تب ہی وہاں پر ایک دم سے ایس کا ڈیڈ آ کے ایسے کندوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں پھر ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں ایس تم صرف ابھی انہیں میچے فوکس کرو تمہیں بس یہ میچ جیتنا ہے پریسپیو کا چکر چھوڑ دو یہ سن کے ایس پورا سوک ہوتا ہے پھر ایس بولتا ہے ڈیڈ یہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے پریسپیو یہ ہماری موم ہے میرے اتنا صرف فرینڈ ہے تب ہی ایس ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس جتنا میں نے تمہیں بولا بس اتنا کام کر رہا تمہیں بس اپنے میچے فوکس کرنا ہے اور باقی میں سمحال لوں گا ایس تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا تب ہی ایس بولتے ہیں ہاں ڈیڈ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس تو وہ ٹائم آ چکا ہے اب تمہیں فائٹ کرنی پڑے گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس اس ڈروم سے نکل کے شیدنگ پر بڑھی رہا تھا تب بھی اس کو سامنے ریا آ جاتی ہے پھر ریا بولتی ہے ایس تم میں تو پتہ ہے میں اپنے پاکون ماسٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے پاکون ماسٹر ہے لیکن اس بار میں اپنے دل سے چاہتے ہیں کہ ایس یہ میس تم جیتو ریا کی باتیں سنکے ایس کچھم پورا سوق ہوتا ہے کہ ریا اس سپورٹ کیوں کر رہی ہے تب ہی ایس کچھم بولتا ہے تھانکیو تمہارا پھر ایس کچھم گراؤنڈ پر آ جاتا ہے اس گراؤنڈ میں شٹرہ پہل لیجنڈری پاکون کا یوز نہ کرے اور یہ میسے تھری وی تھری کی ہوگی اور اگر تم مجھے تھری وی تھری کے میچ میں ہرا دوگے تو نیکسٹ میچ ہم نے لیجنڈری پاکون ساتھ کھیلیں گے اور بچے تمہارے پچھ اتنے فینوں میں وہ تم یوز کر سکتے ہو تو بولو کیا تمہیں یہ منجور ہے یہ سنکے ایس تھوڑی تا سانت ہوتا ہے پھر ایس بولتا ہے تو ٹھیک ہے تمہارے ویسے نورل پکون کے لیے میرے بھی نورل پکون بہت ہے ہار نکلے تیار ہو جاؤ تب ہی سیٹرہ بولتا ہے باہر آو ڈیوکسکس سیٹرہ اپنے پہلا پکیمون ڈیوکسکس کو بھیجتا ہے یہ دیکھیں ایس کا ایتم صاکتا ہے بولتا ہے کیا ڈیوکسکس چلو کوئی بات نہیں میں اسے ہرا سکتا ہوں باہر آو ڈیوکسکس سیٹرہ اپنے ڈیوکسکس کو نائٹ سیٹرہ کا یوز کرنے کے لیے بولتا ہے ایس کا چاہمیں بولتا ہے گر نینجا وارڈا سوری کن کا یوز کرو دونوں ایٹیک بہت زیادہ پ ڈیوکسکس دوسری ہاتھ پھر سے نکل جاتی ہے یہ دیکھیں ایس کا در جاتا ہے یہ دیکھیں سیٹرہ ہستا ہے بولتا ہے بچے تم اپنے گر نینجا کے مدد سے میرے ڈیوکسکو کبھی نہیں ہرا سکتے ڈیوکسکو ختم کرو جن ہیڈ بڈ کا یوز کرو ایس کا یوز کرنے کے لیے بولتا ہے لیکن ڈیوکسکو ایس کا اٹیک سے بچ بھی جاتا ہے پھر دیوکسکو مار جاتا ہے جسے گرنجا کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ د تمہارا گریہ نینجا کبھی اٹھ نہیں سکتا گریہ نینجا کو ہارتا ہوا دیکھ ریا بہت زیادہ تینسن ماں جاتی ہے تب ہی ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں ریا تم گھوڑاو مات یہ ایس کا گریہ نینجا ہے بھولو مات ایس کا گریہ نینجا سب سے الگ گریہ نینجا ہے بس تم میچ کو انجوائی کرو تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کا جم تھوڑا غصے میں بولتا ہے سیٹرہ تمہارا ڈیوکسکو کافی زیادہ پاور فول ہے لیکن میرے گریہ نینجا چلو اپنی پوری طاقت دکھاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس اور ایس کا گریہ نینجا آپس میں بانڈ ڈیوالف ہو جاتے ہیں بانڈ گریہ نینجا دیکھ کے اس ٹیڈیاں کے پورا لکھ سوک ہو جاتے ہیں بولتے ہیں یہ کیسے گریہ نینجا ہے تب ہی سٹرہ بولتا ہے تو بچے تم بانڈ ایفلیسن بھی کر سکتے ہو بہت بڑی ہے لیکن اب یہ تمہاری ہار کا وقت آ چکا ہے ڈیوکسکو ہائیپر ویم کا یوز کرو تب ہی ایس بولتا ہے گری ڈیوکسکس سائکو بوشت کا یوز کرو تب ہی ایس بولتا ہے سٹرہ تمہارے ڈیوکسکو کبھی نہیں ہارا سکتا گریہ نینجا آپ نے پوری طاقت سے جائنٹ بوڑا سوریکین دونوں اٹیک بہت زیادہ پاپ فول ہوتے ہیں یہ دونے اٹیک آپ اپس میانے کا ٹکرا جاتے ہیں جسے پورے سٹیٹے میں دھوہاں فیل جاتا ہے اور جیسے دھوہاں ہٹتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایس کا گریہ نینجا کھڑا ہوتا ہے لیکن سٹرہ کا ڈیوکس پکیمون ہے تبھی ایس بولتا ہے سٹرا تمہارا بلاسٹو بہت زیادہ پاپل لیکن اب میرا پکیمون آ رہا ہے وہ میرا سب سے سٹرونگ اس پکیمون ہے پی کچو دکھا دو اپنی طاقت پی کچو کوئی اٹک کر کے بلاسٹو پاک پہنچے وہاں جگہ تھانڈا بولز کا یوز کرو پی کچو کوئی اٹک کر کے بلاسٹو پاک پہنچ جاتا تھا تھانڈا بولز کا ڈیوز کرو پی کچو بلکل ایسا ہی کرتا ہے بلاسٹو پہنچ کے ڈیوز کر دیتا ہے جسے کہ بلاسٹو پھر سے ڈیمج ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے سٹرا کا بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے تبھی سٹرا بولتا ہے بچے اب یہ میچ ختم نہیں ہوا میں تمہیں دکھاتا ہوں اسلی پاکن ماشتر کیا کر سکتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں سٹرا نکالتا ہم نے کیسٹون جو کی ہوتا بلاسٹو کا میکا ایوال کر لیتا ہے تبھی سٹرا بولتا ہے بچے اب تمہارا کھیل ختم بلاسٹو اور ڈرائیکنپولز کاïی hora یوز کرو یہ ڈرائیکنپالز جاکے پکچو بہت زیادہ جو جاتا ہے جسے کہ پکچو بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے لیکن ایک دم سے سٹرا پھر سے بولتا ہے بلاسٹو اور ہائرڈر بدي کا یوز کرو پھر سے یہ ہائرڈر بم جاکہ پکچو happily لگ جاتا ہے جسے کہ پکچو اور زیادہ گھائل ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے ایس کا چاہمہ تھوڑا گستہ آرہا ہوتا ہے تب ہی ایس بولتا ہے سٹرا بھلے تو انہوں نے اپنا بلاسٹو کا میگا ایوال کر لیا لیکن ابھی وہ بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ میرے پاس ہے میرا جی موو پیکاچو چلو اپنی پوری طاقت دکھاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس اور ایس کا پیکاچو دونوں جی موو دیکھتے ہیں یہ دیکھ کے سٹرا بولتا ہے چلو دیکھتے ہیں تمہارے جی موو میں کتنی زیادہ پاور ہے بلاسٹو ایس ہائیڈرو کینن کا یوز کرو ادھر پیکاچو کا جی موو بھی تیار ہو جاتا تب ہی ایس بولتا ہے پیکاچو 10 ملین ٹھنڈر بول اپنی پوری طاقت سے دونوں یہ اٹیک کافی زیادہ پاور فول لاتے ہیں یہ دونوں اٹیک جا کے ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں جس سے کی پورے شیڈیم بہت بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور جیسے دھماکہ صاف ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایس کا پیکاچو اور شیڈرہ کا بلاسٹو دونوں ہی نہیں لڑ سکتے مطلب یہ اٹیک ہو چکا تھا ٹائی اس کا مطلب دونوں ٹرینر کے پاس بچے ان کے آخری پوکیمون ایس کچھوں کے پاس اس کا چارجر جی لیکن شیڈرہ کے پاس کون سا پوکیمون ہے کیا وہ کوئی رہیسے میں پوکیمون ہے پھر شیڈرہ بولتا ہے بچے تمہارے پوکیمون سچ میں بہت زیادہ پاہفول ہے لیکن افسوس تو اس بات کا ہے اب جو میرا پوکیمون آ رہا ہے یہ پوکیمون تمہیں سوک کر دے گا کیونکہ یہ جو میرا پوکیمون یہ کسی بھی لینڈری پوکیمون کو ہرا سکتا ہے تو چلو دیکھیں کیا تم میرے اس پوکیمون کو ہرا سکتے ہو باہر آ جاؤ شیڈرہ اپنا لاشٹ پوکیمون نکالتا ہے اور وہ پوکیمون کوئی اور پوکیمون نہیں یہ پوکیمون ہوتا ہے چاڑیزار شیڈرہ کے لاشٹ پوکیمون چاڑیزار کو دیکھیں اس کا جم پوڑا سوک ہوتا ہے شیڈرہ کے چاڑیزار کو دیکھیں اس بولتا ہے کیا تمہارے پاس بھی چاڑیزار ہے اب تمہیں کوئی لڑائی لڑنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا شیڈرہ تمہارا چاڑیزار میرے چاڑیزار کا سامنے ٹک تو پائے گا نا بہر آؤ چاڑیزار اور دکھا دو سب کو اپنی ڈیل پاور تب ہی سیٹرہ بولتا ہے چاڑیزار ڈرائیگن بریس کا استعمال کرو یہ ڈرائیگن بریس ایس کے چاڑیزار کا ترہ بڑی جاتا تب ہی ایس بولتا ہے چاڑیزار وینگ اٹیک سے جمیر پر بار کرو ایس کا چاڑیزار وینگ اٹیک سے جمیر پر بار کرتا ہے جس سے جمیر کے سارے پتھر اوپر اوٹ جاتے ہیں اور ڈرائیگن بریس سب ہی پتھر میں ٹکڑا کے روک جاتے ہیں یہ دیکھ کے پوری آڈینس سوک ہوتی ہے تب ہی ایس بولتا ہے چاڑیزار چلو اپنا کمال دکھاتے ہیں ڈرائیگن کلو کا یوز کرو ادھر سیٹرہ بولتا ہے چاڑیزار تم بھی ڈرائیگن کلو کا یوز کرو دونے ہی پکیمون ڈرائیگن کلو کا یوز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہتے ہیں اور یہ دونوں پاس میں آکے ایک دوسرے کو ڈرائیگن کلو مار دیتے ہیں جس سے کہ دونے ہی پکیمون ڈیمیج ہو جاتے ہیں تب ہی سیٹرہ تو ہی چلاکی دکھاتے ہوئے بہت جلدی بولتا ہے چارجر فائب لیسٹ کا یوز کرو یہ فائب لیسٹ جا کے ایس کا چارجر وہ لگ جاتا ہے جس سے کہ ایس کا چارجر تھوڑا اور ڈیمیج ہو جاتا ہے سیٹرہ فٹ سے بولتا ہے چارجر درائیگن کلو کا یوز کرو چارجر کا درائیگن کلو جا کے ایس کا چارجر وہ سیدھا لگ جاتا ہے جس سے کہ ایس کا چارجر اور زیادہ گھائل ہو جاتا ہے تب ہی سیٹرہ ہنسنے سے بولتا ہے بچے تمہارا چارجر سچ میں بہت زیادہ کمزور ہے میرے چارجر کا سامنے تمہارا چارجر ایک سیکنڈ بھی ٹک نہیں پائے گا پھر ایسی مسکرات ہوئے بولتا ہے سیٹرہ تو تمہیں ایسا لگتا ہے تو چلو دیکھو تم میرا چارجر کی پاور چارجر اٹھو اور الیکٹری پنچ کا استعمال کرو یہ سب سنگے ایس کا چارجر اٹھو تاو الیکٹری پنچ کا یوز بھی کر دیتا ہے یہ الیکٹری پنچ جا کے سیٹرہ کا چارجر اور لگ جاتا ہے جسے کہ سیٹرہ کا چارجر نیچے گر جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے سیٹرہ میں بھی بلکل ایسا ہی گر ہوں جیسا تمہیں میرے چارجر اٹھت کیا تھا چارجر یارڈ ڈرائیگن پلس کا یوز کرو ایس کا چارلیار ڈرائن پر اس کا یوز بھی کر دیتا ہے اور اس کا ڈرائن پر جا کے سیٹرہ کا چارلیار بہت زیادہ گھائر ہو جاتا ہے اپنے چارلیار کو نیچا گرے ہوا دیکھ سیٹرہ کا بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے پھر سیٹرہ بولتا ہے بچے تم نے مجھے بہت زیادہ گصہ دلا دیا ہے اب دیکھو میں تمہاری چارلیار رو ختم کر دوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں سیٹرہ اپنا وہی کیسٹون جس سے اس نے بلاسٹون سے میگا ایوالف کیا تھا اس کو دو بار دباتا ہے پھر اس کا چارلیار ایک دم سے ایوالف ہونے لگتا ہے چارلیار کو ایوالف ہوتا ہوا دیکھ ایس کا جم پورا سوک ہوتا ہے پھر ایس کا جم سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے سیٹرہ نے اپنے اسی کیسٹون سے میگا بلاسٹون کو ایوالف کیا تھا اور اسی کیسٹون سے اپنے چارلیار ایوالف کر رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سیٹرا کا چارڈر ایک دم نیو فار میں چلا جا چکا ہے جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک لگ رہا ہے یہ سب دیکھ کے ایس کچم بہت زیادہ در جاتا ہے پھر ایس کچم بولتا ہے یہ 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 کون جا چارڈر ہے پھر سیٹرا ہستے سے بولتا ہے بچے یہ میرا چارڈر جی ہے یہ سن کے ایس بولتا ہے کیا تمہارے پاس بھی چارڈر جی ہے یہ کیسے پاسی والے پورے ورل میں صرف ایک ہی چارڈر جی ہے جو کی میرا چارڈر ہے ایس کی یہ بات سنکا سیٹرا بہت جو کی ہنسنے لگتا ہے فی سیٹرا بولتا ہے بچے کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کی ایک پلینڈ پہ ایک ہی چارڈر جی ہو سکتا ہے اور تمہارے پلینڈ پہ جو چارڈر جی ہے وہ ہے تمہارا چارڈر جی ہے اور میرے پلینڈ پہ جو چارڈر جی ہے وہ ہے میرا چارڈر جی ہے تب ہی سیٹرا بولتا ہے بچے کیا تم یہ بات پتہ نہیں تھی تم نالائک ٹرینر ہو تب ہی سٹرہ اور گسنے میں بولتا ہے بچے تو اب بولو کیا تم مجھے روک سکتے ہو چارجارڈ فائر بلائچ کا یوز کرتا تباہ کر دو اسے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جی چارجارڈ کا فائر بلائچ جا کے ایس کے چارجارڈ کو لگ جاتے ہیں ایس کا چارجارڈ بہت دور جائے گر جاتا ہے اپنے چارجارڈ کا ایسا پٹتا ہوا دیکھ ایس کا چم بہت جلدہ ڈر جاتا ہے تب ہی چارجارڈ بولتا ہے چارجارڈ ہائیپر بیم کا یوز کرتا ہے ختم کرو اسے سٹرہ کا چارجارڈ ہائیپر بیم کا یوز کری رہا ہوتا ہے تب ہی ایس کا چم بولتا ہے چارجارڈ اٹھا وہاں سے اس اٹیک سے بچو پھر ہم دیکھتے ہیں ایس کا چارجارڈ بہت جلدی وہاں سے اٹیک سے بچ جاتا ہے پھر ایس بے کی سمائل کا سب بولتا ہے سٹرہ سائے تم بھول رہو یہ وہی چارجر ہے جس نے تمہارے گیرہ ٹینوں کو ہرایا تھا تو سٹرہ تم تیار ہو جاؤ میری اور میری چارجر کی پوری پاور دیکھنے کے لئے چارجر چلو اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں چارجر میگا ایوال تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس ہم نے کیشن کو دو بار دباتا ہے جسے کہ ایس کا چارجر ایوالف ہونے لگتا ہے پھر کچھ دیر میں ایس کا چارجر بدل جاتا ہے چارجر زی میں پھر ایس پہ ہوتا ہے سٹرہ تو چلو اب ہوتی ہمانی اصلی فائٹ سٹارٹ چارجر پوری طاقت سے ڈرائیو پلس کا یوز کرو ادھر سٹرہ بولتا ہے چارجر تم بھی ہائپا بیم کا یوز کرو دونوں ایٹک کافی زیادہ پاور فول ہوتی ہیں یہ اتنا اٹک آپ اس میں ایکاں ٹکرا جاتے ہیں جسے کہ پورے سٹیٹے میں دھماکا ہو جاتا ہے جیسے دھوہ ہٹتا ہے سٹرہ بولتا ہے چارجر فائر بلیسٹ کا یوز کرو تب ہی ایس کچھم بولتا ہے چارجر فائر بلیسٹ سے بچ کے تم بھی کرو ہائپا بیم کا یوز ایس کا چارجر فائر بلیسٹ سے بچ کے ہائپا بیم کا یوز کر دیتا ہے یہ ہائپا بیم جا کے سٹرہ کا چارجر لگ جاتا ہے جسے کہ سٹرہ کا چارجر بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے تب ہی سٹرہ کا بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے پھر سٹرہ بولتا ہے چارجر درائیو ریج کا یوز کرو ڈریکن ریز جاکے ایس کی چارڈر کو لگ جاتا ہے اس کا چارڈر کو بہت جاتا گھائل ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کہ سیٹرہ فیڈ سے ہس کے بولتا ہے بچے تم میرے چارڈر کو کبھی ہرائی نہیں سکتے چارڈر چلو اس میچ کو ختم کرتے ہیں ڈریکن پری Chest کا یز کرو ایس کی بولتا ہے چارڈرہ فلیم تھوڑ سے ڈریکن پریkkie کو ڈروک کر دو تب ایس کی شٹرہ بس تمہارے میں اتنی تاگتی اب دیکھو تم میرے چارڈر کے ڈریکنگ کلو کا یز کرو ایس کا چارجرہ سٹرا کا چارجرڈ بہت جاتا ہے دریگون کو مار دیتا ہے جس سے کہ سٹرا کا چارجرڈ نیچ میں گر جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے سٹرا اب تمہارا خیل ختم ہویا چارجر آپ نے پوری طاقت سے اور ہٹ کا عیس کرو یہ اٹیگ بہت زیادہ پاری فل ہوتا ہے جو کی جما کہ سٹرا کا چارجرڈ наб لگ جاتا ہے اور جیسے یہ اٹیگ سٹرا کا چارجرڈ наб لگتا ہے پورے چیڈیو میں دھوااں فیل جاتا ہے سیٹرہ کا بلکل یقین نہیں ہو رہا تھا سیٹرہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے ادھر ایس کچھم کا چارڈر اپنے نورم چارڈر میں آ جاتا ہے ایس کچھم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاک پر آکے ایس کچھم کو لگ جاتا ہے کہ ایس کچھم بہت دور جائے گر جاتا ہے اور یہ ڈاک پر کسی اور نہیں سیٹرہ گیرہ ٹرانے مارا ہوتا یہ سب دیکھتے ہیں ایس کچھم بولتا ہے سیٹرہ تم نے چیٹنگ کی ہے تم نے ٹرینر پر اٹیک کروایا ہے تب ہی سیٹرہ بولتا ہے بچے تمہیں کہا لگا اب تم میرے ساتھ سکس وی سکس کا میچ کھلو گے تم بے بک کوف ہو میرا تو مقصد یہ تھا کہ یہ میں جلد جلدی ختم کر سکوں تاکہ میں تمہیں مار سکوں اور اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں گیرہ ٹینہ سیڈا فورس کا یوز کر کے اس بچے کو ختم کرو دیرہ ٹینہ کا سیڈا فورس ایس کچھم میں ترہا بڑھی جاتا لیکن ایک دم سے کہیں سے ہائیڈرو پمپ آکے سیڈا فورس کا روک دیتی ہے اور وہ ہائیڈرو پمپ کسی اور کاؤں نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے ایس کچھم کے ڈیٹ کے لوگیا کا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کچھم کے ڈیٹ بھی آ چکے ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹ بھولتے ہیں یہ تم نے بہت زیادہ غلط کیا تم نے میرے بیٹے پہ وار کیا اب میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا ہوں اچھا ہوتا جو اس دن میں ایس کچھم کو نہیں روکا ہوتا تمہارا خیل اس دن ختم ہو جاتا لیکن کوئی نہیں اب وہ کام میں آج کرنے والا ہوں لوگیا ہائیڈرو پمپ کا یوز کرو لوگیا کو ہائیڈرو پمپ جائے گیرہ ٹینہ کو لگ جائے تھا جسے گیرہ ٹینہ تھوڑا گھال ہو جاتا ہے ہم دیکھتے کہ پیچھے سے ایس کچھم آتا ہے ہیں ہمد Researchers بولتا ہے آپ اگرمات یہ کرنے والا ہوں As ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے صرفرنا سوک ہوتا ہے تو ہمارے پاس سلگالیو بھی ہے پھر ایسے بولتا ہے میرے پاس تو ایسے ایسے پوکیمون جو تم امید بھی نہیں کر سکتے لیکن بہت ہوا اب میں تمہیں ختم کرنے والا ہوں سلگالیو سنیسٹری شٹرائک کا یوز کرتے ختم کرو اسے سلگالیو کا اٹیک جاگے گیرہ ٹنا ہو لگ جاتا ہے جیسے گیرہ ٹنا بہت جاتا گھال ہو جاتا ہے پھر ایسے بولتا ہے سلگالیو جن ہیڈمٹ کا یوز کرو یہ سائی بچے تمہاری ہمت کیسے میں ختم کر دوں گا تب ہی ایسے بولتا ہے بس بہت ہوا ختم تو میں تمہیں کرنے والا ہوں سلگالیو سنیسٹری شٹرائک کر کے ختم کرو اسے سلگالیو اپنے اٹیک کرنے جائے رہا تھا لیکن ایک دم سے پیچھے سا ہوا جاتی ہے اور یہ آباز کسی اور کے نہیں یہ آباز ہوتی ریا کی ریا کی ایسی باتیں سن کر ایسے بولتا ہے سلگالیو رکھو ابھی تب ہی ہم دیکھتے کہ ریا بھی گراؤن میں آ چکی ہوتی ہے ایسے کے پاس پھر ایسے بولتا ہے تم نے مجھے رکھا کیوں آج میں سٹرائے کو ختم کر دوں گا تب ہی ریا بولتی ہے ایسے تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بھی ایک انسان اور سٹرائے بھی ایک انسان ہے مجھے پاتا ہے ہمارے پرکرن ماشر نے بہت زیادہ غلط کیا لیکن تم انہیں ایسے سزار نہیں دے سکتے تمہیں ایک بار انہیں بدلنے کا موقع دینا چاہیے ریا کی ایسی باتیں سن کر سٹرائے اب ایک دام سے رونے لگتا ہے تب ہی سٹرائے روتے روتے بولتا ہے میں کتنا برا ہوں مجھے میرے یہاں کے لوگ کتنا زیادہ سپورٹ کرتے لیکن میں تو ویلن بن رہا تھا میں دوسرے پلینٹ کی لالچ میں یہ میں بھول گیا تھا بلکل گلت کر رہا تھا بچے مجھے معاف کر دو مجھے ایک بدلنے کا موقع دو میں ایسا بلکل نہیں کروں گا سٹرائے کی ایسی باتیں سن کر ایس کا چیمبر اور ایس کے ڈیٹ بہت سوق ہوتے ہیں تب ہی ایس بولتا ہے ہم کیسے وشواس کریں تم دوبارے ایسا نہیں کرو گے پھر سٹرائے بولتا ہے تمہیں میرا وشواس کرنا ہی ہوگا میری آنکھ کھل چکی ہے اب میں بلکل ایسا نہیں کرنے والا بچے پلیس مجھا معاف کر دو اور ٹریس تمہیں مجھا معاف کر دینا ابھی ایسک ڈیٹ بولتے ہیں ایس ہمیں لگتا ہے اسے ایک اور موقع دینا چاہیے تمہارا کیا خیال ہے ایس پھر ایس بولتا ہے ہاں ڈیٹ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے اسے ایک موقع دے دینا چاہیے تو ٹھیک کہ سٹرائے میں نے آپ کو معاف کیا یہ سب دیکھیں ریا ایک دن بہت زیادہ خوش آتے پھر یہ بولتی ہے ایس تمہارا بہت زیادہ سکریہ میں بتانے چاہتے ہیں تمہارا سکریہ ہے تب ہی ایسک ڈیٹ بولتے ہیں ایس چلو گھر چلتے ہیں تمہیں بہت زیادہ چوٹ لگی ہے تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس اور ایسک ڈیٹ ریا کے ساتھ اس کے گھر پر آ جاتے ہیں پھر اگلی سوا ایسک ڈیٹ بولتے ہیں ایس اب وہ سمیں آ چکا ہے ہمیں دوبار اپنا پرچیفی پہ جانا پڑے گا یہ سن کے ریا ایک دن مایوس ہو جاتے ہیں پھر ریا بولتی ہے کیا انکل آپ اتنی جلدی جا رہے ہو مجھے لگتا ہے آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں رکھ کے یہ سہر گھومنا چاہیے تب ہی ایسک ڈیٹ بولتے ہیں ریا بیٹی ایسا بلکل نہیں ہوسکتا ہے میں بھی اپنے پلینٹ کا پکا ہوں مجھے بھی اپنے پلینٹ پہ رہنا چاہیے اس لئے ہمیں یہاں سے جانا ہی پڑے گا لیکن تم گھوراو مت ہم کسی دن یہاں پہ گھومنے ضرور آئیں گے پھر ایس بولتا ہے ڈیٹ تو ٹھیک ہے میں اپنی پیکنگ سٹارٹ کرتا ہوں ہمیں کچھ دیر میں یہاں سے چلنا پڑے گا تب ہی ریا بولتی ہے ایس تو تم یہاں سے جا رہے ہو امیدیں ہم کسی اور دن جلدی ملیں گے اور سچ بولو تو تم بہت اچھی ہو ایس ایس مجھے تم سے کچھ اور بھی بولنا تھا کیا تم میرے ساتھ ادھر آ سکتے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں ریا ایس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی بگل میں چلی جاتی ہے پھر ریا وہاں جا کے ایک دم سے رونے لگے پھر ایس کو گلے لگا لیتی ہے یہ دیکھے ایس پورا سوک ہوتا ہے پھر ایس بولتا ہے ریا تمہیں کیا ہوا پھر ریا بولتی ہے ایس تم یہاں سے جا رہے ہو مجھے بالکل اچھا لگ رہا ہے پھر ایس یہاں سے مت جاؤ تم بہت اچھے ہو پھر ایس بولتا ہے ریا تمہیں کیسی بات کر دیو میں اپنے گرہ کا ورلڈ منارکوڑ مجھے یہاں پہ رہنا چاہیے اور تم گھوراؤں مت میں کسی اور دن یہاں پہ تم سے ملنے ضرور آؤں گا تب ہی ریا بولتی ہے ایس مجھے تم سے کچھ بولنا تھا پھر ایس بولتا ہے ہاں ریا بولو کیا بولنا تھا تب ہی ریا بولتی ہے ایس آئی آئی لگ ریا جیسی اپنی پوری بات بولنے والی ہوتی ہے ادھر سے ایس کے ڈیڈ ایس کو آباز لگاتے ہیں پھر ایس کچھ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کہ ریا کا بہت جدہ برا لگتا ہے پھر ریا بولتی ہے کوئی بات نہیں میں اسے اگلی بار بول دوں گے تب ہی ہم دیکھنے ایس اور ایس کے ڈیڈ اس پلینٹ سے چلے جا چکے ہیں تو اب ایس اپنے ڈیڈ کے ساتھ پریتھوی پہ آ چکا تھا وہ دونے پریتھوی پہ آتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر پیلٹ ٹاؤن جاتے ہیں پھر ایس اور ایس کا ڈیڈ جیسے اپنے گھر میں گھوشتے ہیں ایس کی موم ایس کو گلے لگا کے رونے لگ جاتی ہے پھر ایس بولتا ہے موم آپ رو کیوں رہو دیکھو میں آگیا پھر سے پاپیس وہ بھی ڈیڈ کے ساتھ اس لئے موم آپ رونہ بند کریے پھر کچھ ہی دیر میں ایس کی موم رونہ بند کر دیتی ہے پھر اگلے دن ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں ایس ویسے ابھی تو تم مجھ سے بھی زیادہ پاپسل بن چکے ہو لیکن پھر بھی تم ابھی تک اوفیسیل پکون ماشٹر نئی بنے اس لئے تمہیں مجھے ایک اوفیسیل میچ میں ہرانا ہوگا تب ہی تم آگے جا کے پکون ماشٹر بن پاؤگے تب ہی ایس بولتا ہے جرور ڈیڈ میں آپ سے فائٹ کرنے کے لئے کافی دن سے جار کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے اب میں آپ کو ہرا بھی دوں گا تو ڈیڈ چلو ایک مقابلہ کرتے ہیں پھر ہم دیکھیں ایس اور ایس کے ڈیڈ اسی سٹیڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر پچھلی باب ان کی فائٹ ہوئی تھی پھر ایس جیسے سٹیڈ میں انٹر ہوتا ہے پورے سٹیڈ میں تو آڈینس بھری پری ہے اور تو اور ایس کے آس تک کہ سارے فرینڈ بھی سٹیڈ میں آئی ہو ہوتے ہیں ایس کا میس دیکھنے یہ سب دیکھیں ایس کافی جیدہ سوک ہوتا ہے پھر ایس اپنے ڈیڈ کو بولتا ہے ڈیڈ یہ کیا ہو رہا ہے اتنے سارے لوگوں کو کس نے بولایا اور میرے سبھی فرینڈ کو بھی ڈیڈ بتائیے یہ ہو کیا رہا ہے تب ہی ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں ایس تم میں پتہ یہ کوفیسل بیٹھا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں اس بیٹل کو پوری دنیا دیکھیں تب ہی ایس تھوڑا ہستے بھی بولتا ہے ڈیڈ اس کا مطلب میں پوری دنیا کے سامنے آپ کو ہرانے والا ہوں ہاں ایس ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنے اس میچ میں پیکچو کو یوز نہ کر کے اپنے سولگالیوں کا یوز کرو کیونکہ میں تمہارے سولگالیوں کی ریل پاور دیکھنا چاہتا ہوں اور ایس تم مجھ سے پرومیس کرو ہم اپنی ہر ایک بیٹل کو ایک یا دو اٹک میں ختم کر دیں گے کیونکہ میں زیادہ لمبا بیٹل کو لے جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں بہت زیادہ بھول ہو جاتا ہوں تو بولو ایس کیا تمہیں منظور ہے تب ہی ایس بولتا ہے کیوں نہیں ڈیڈ میں بلکل ایسا ہی چاہتا ہوں پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں چلو ایس تو فائٹ سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ایس کے ڈیڈ اپنا پہلا پکیمون نکالتے ہیں اور وہ پکیمون کوئی اور پکیمون نہیں ہوتا وہ پکیمون ہوتا ہے گارچوم گارچوم کو دیکھ کے ایس بولتا ہے کیا ایک گارچوم چلو بھر ٹھیک ہے باہر آجاو انفرنیب ایس کے انفرنیب کو دیکھ کے ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس یہ تھی نورمال پکیمون ہے اور اس کے پاس تو کئی فینومنیوں میں نہیں ہے کیا یہ میرا گارچوم کو ہرا پائے گا پھر ایس بولتا ہے ڈیڈ اس کا انصار آپ کو کچھ در پتہ چل جائے گا انفرنیب فلیم تھوڑ کا یوز کرو ادھر ایس کے ڈیڈ اپنے گارچوم کو ڈرائگن پریتھ کا یوز کرنے کے لئے بولتے ہیں یہ دونوں اٹیک ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں جسے دونوں پکیمون ڈیمیج ہو جاتے ہیں پھر ایس بولتا ہے انفرنیب مچ پنچ کا یوز کرو تب ہی ایس کے ڈیڈ اپنے گارچوم کو بولتے ہیں گارچوم ڈرائگن کلو کا یوز کرو تم بھی یہ دونوں پوکیمون ایک دوسرے کے پاس جا کے اٹیک کرتے ہیں جس سے یہ دونوں اٹیک ایک دوسرے کو اور لگ جاتے ہیں جس سے دونوں پوکیمون ڈیمیج ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں گارچوم ڈریکو میٹر کا یوز کرو ادھر ایس بھی بولتا ہے انفر نے ڈریکو میٹر سے بچ کے مچ پنچ کا یوز کرو گارچوم امنا ڈریکو میٹر کر دیتا ہے جس سے انفر نے بچ بھی جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے اس کا انفر نے مچ مچ لے کے گارچوم کو مار دیتا ہے جس سے گارچوم کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا تھا یہ دیکھتے اس کو کافی زیادہ گسہ آ رہا تھا تب ہی اس بولتا ہے ڈیڈ کیا ہم اس میچ کو ختم کر سکتے ہیں تب ہی اس کے ڈیڈ بولتے ہیں کیوں نہیں اس جرور گارچوم ڈریکن رس کا یوز کرو نہیں پوری طاقت سے ادھر اس بولتا ہے انفر نے تم بھی اپنی طاقت سے فلی بلٹس کا یوز کرو دونوں ایٹک کافی زیادہ پاپول ہوتے ہیں یہ دونوں ایٹک ایک دوسرے بڑھتے ہیں اور جیسے ایٹک ایک دوسرے کو ٹگ رہا تھے پورے سٹیٹے میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور جیسے دھماکہ سانت ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ اس کا ڈیٹ کا گارچوم نیچے گرہ ہوا ہے اور اس کا انفر نے ابھی کھڑا ہے یعنی اس میچ کے اپنے انفر نیف یہ سب دیکھتے اس کا کافی زیادہ ہوتے ہیں تب ہی ایس کے ڈیٹ بولتے ہیں ایس سچ میں تمہارا انفر نیف کافی زیادہ پاپول ہے لیکن اب جو میرا پکیمون آجا اس پکیمون کی تم نے امید بلکل نہیں کی ہوگی باہر آجاو دکھاؤ اپنی ایسی طاقت ایس کے ڈیٹ اپنا دوسرا پکیمون نکالتے ہیں اور وہ پکیمون ہوتا ہے گرہ نینجا گرہ نینجا کو دیکھ کے ایس کا جن پورا سوک ہوتا ہے پھر ایس بولتا ہے کیا آپ کے پاس بھی گھر نینجا ہے لیکن کوئی بات نہیں میرا انفر نیف آپ کے گھرنے سے زیادہ پاپول ہے انفر نیف چلو ایک بھلے بلٹس کا یوز کرو تب بھی ہم دیکھتے ہیں انفر نیف فلے بلٹس لے کے آگے بڑھ رہا تھا پھر ایس بولتے ہیں گرہ نینجا اوز آٹیکس سے بچ کے وارڈہ سوری رکن کا یوز کرو تب ہی ہم دیکھتے ہیں گرہ نینجا اور یہ وارڈہ سوری رکن جا کے انفر نیف کو لگ جاتا ہے جس انفرنے پی ایم ایچ ہار جاتا ہے یہ دیکھیں ایس بلکلی سوک نہیں ہوتا کیونکہ ایس کا انفرنے پہلے سے بہت جاتا گھائل تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کا ڈیٹ بولتے ہیں ایس تمہیں گرننجا کو انڈر ایسٹیمنٹ بلکل مت کرو کیونکہ میں بتا دوں میرا گرننجا سب سے سٹرونگست نون لیجنڈری پکیمون ہے اور یہ میرا پکیمون میرے لیجنڈری پکیمون کو ٹکڑ دے دیتا ہے تو ایس اچھا یہ ہوگا تو میرے گرننجا کے سامنے کوئی سٹرونگ پکمن بھیجنا تب ہی ایس بولتا ہے ہاں ڈیٹ کیوں نہیں اب میں آپ کو ایسا پکمن دکھاتا ہوں جو آپ کو گرننجا کو ہرا دے گا باہرہ سپ ٹائل تب ہی ایس کا ڈیٹ بولتے ہیں گرننجا ہے ایریل ایس کا یوز کرو پھر ہم دیکھتے ہیں گرننجا کے سپرینجی پلینٹ سے بچو ایس کا سپرینجی پلینٹ کا یوز کرتا ہے لیکن گرننجا اس اٹیک سے بچ جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے ڈیٹ بولتے ہیں اس تمہارا سپرل کافی جیدہ کمزور ہے گرننجا اپنی پوری تاکت سے ایریل ایس کا use کرو گرننجا ایریل ایس کا یوز کرتا ہے جس سے کسی سپرل کافی دور جا کے گر جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ اس کا سپرل یہ محار چکا ہے یہ دیکھتے ہیں کافی سوک ہوتا پھر ایس بولتا ہے میرے سیپٹر کو کوئی دو اٹیک میں نہیں ہرہا سکتا اس گرنجا میں کچھ بات تو بہتا لگ ہے تب ہی ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس تم نے ابھی تک میرے گرنجا کے ریل پاپر دیکھی نہیں ہے اور جب توم ریل پاپر دیکھو گے جلوڑ تم پورا سوک ہو جاؤ گے پھر ایس بولتا ہے ڈیڈ آپ گرنجا سچ میں بہت ہٹیٹ ویوز کروں پیکٹ چھو گ tych بھر مارک بہتا ہے بہتا ہے بارنگ اپکا یوز کروں مارک step اپنی دوستی کی پاور دکھاتے ہیں پیکچو بیٹ تھنڈا بلد کا یوز کرو تب ہی ہم دیکھتے پیکچو اپنا بیٹ تھنڈا بلد اٹیک استعمال کر دیتا ہے یہ اٹیک جا کے مولٹر کو سیدھا لگ جاتا ہے جسے کی مولٹر نیچے گر کے ہار جاتا ہے یہ دیکھ کے ایس کے ڈیٹ کافی جیدہ سوکھ ہوتے ہیں پھر ایس کے ڈیٹ بولتے ہیں ایس تو تم نے یہ اٹیک کرنا سیکھ لیا سچ میں اب تمہارے پیکچو کافی جیدہ سٹرنگ بن چکا ہے لیکن میرے اس پیکمون سے بچ کے دکھاؤ بہر رہے سویکون ایس کے ڈیٹ اپ بچ کے بلیٹر کا یوز کر دیتا ہے اور بلیٹر اٹیک جا کے پیکچو کو لگ بھی جاتا جسے کی پیکچو بہت زیادہ گھائل ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ایس بولتا ہے پیکچو ہمیں سوکیون پر ایک سوپر ایس فیکٹیٹ اٹیک ماننا ہی پڑے گا تو چلو پیکچو اپنی پوری تاگر تھنڈر کا یوز کرو پیکچو پوری تاگر تھنڈر کا یوز کرتا ہے یہ تنڈر جا کے سوکیون اوپر لگ بھی جاتا ہے جسے سوکیون بھی کافی ج پیکچو کو باپس بول لاتا ہے پھر ایس بولتا ہے پیکچو تم نے اپنی پوری طاقت لگائی بہت بڑیا تب ہی ایس بولتا ہے ڈیڈ چلی ہے وارٹر ورسی وارٹر کے فائٹ کرتے ہیں گریہ نینجا باہر آ جاؤ ایس اپنا چوتھا پیکمون گریہ نینجا کو باہر نکالتا ہے پھر ایس بولتا ہے گریہ نینجا سیڈر کلو کا یوز کرو ادھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں سوکیون وارٹر پلس کا یوز کرو دونوں یہ اٹیک کافی کیونی ایس میں گریہ نینجا کی ریل پاپر دیکھنا چاہتا ہوں پھر ایس بولتا ہے کیونی ریڈ ابھی میں آپ کو اپنے گریہ نینجا کی ریل پاپر دکھاتا ہوں چلو گریہ نینجا اپنی پوری طاقت دکھاؤ گریہ نینجا بانڈی والف تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس اپنے گریہ نینجا بانڈی والف ہو جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے گریہ نینجا چلو اپنی پوری طاقت سے جائنٹ وارٹر سوریکن کا یوز کرو ادھر ایس کے ڈی تھے کہ ڈیڈ کا سوکن ہار چکا ہے کیونکہ سوکن بھی پیکچو سا فائٹ کر کے بہت جیسا تھک چکا تھا اس کا مطلب اس میچ کا اپنے ایس کا گرنینجا پھر ایس کے لئے اپنا پانچ پاپا کے من لوگیاں کے بھیجتے ہیں پھر ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں لوگیا ایرو بلاس کا یوز کرو ادھر ایس پہ اپنے گرنینجا کو سیڈک لوگیاں کا کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تبھی ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس کیونکہ اس میچ کو بہت جلدی ختم کیا جاتا ہے تبھی ایس بولتے ہیں کیونکہ ڈیڈ گرنینجا چلو ایک اور جائنٹ بارٹر سوریکن کا یوز کرو ادھر ایس کا ڈیڈ بلتے لوگیاں پوری طاقہ سے ڈریکن رس کا یوز کرو جائنٹ بارٹر سوریکن اور ڈریکن رس اٹیک آپ اس مانگے ٹکرا جاتے ہیں جس سے کی پوری ڈیڈ میں دھما کا ہو جاتا ہے اور جیسے دھما کا ہڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں ایس کے گرنینجا نیچے گرہ ہوا یعنی اس مانچ کے لوگیاں پھر ہم دیکھتے ہیں ایس میں گرنینجا کو باپس بولا آتا ہے پھر ایس بولتے ہیں گرنینجا سچ میں تُم بیسٹ ہو پھر ایس بولتا ہے ڈیڈ اب تیار ہو جائے کیونکہ ڈیڈ آرہا ہے باہر آو چاری جارڈ چاری جارڈ اوور ہیٹ کا highly use کرو ایس کا چارجت overik kan use کر دیتا ہے یہ Search جا کے لوگیاں کو لگ جاتا ہے جس سے کی لوگیاں کافی ضد ہو جاتا ہے تب ہی ایس بولتا ہے ڈیڈ اب میں اس میپлось کرو than بہلا ان لوٹ چارین جارڈца ڈیڈ آرہاں ڈیڈ آرہا کرو تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کا چرے ڈیڈ آرہا ڈیڈ آرہا چاہیڈ집 کا तڈی کر جاتا ہے یہ لگ جاتا ہے جس سے کی لوگیاں یہ مچ ہار جاتا ہے یہ دیکھیں ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں سچ میں ایس تمہارے چارلیڈ بہت زیادہ پاورفل ہے لیکن اب تم تیار ہو جاؤ میرا وہ پک منا رہا ہے گریہ نینجا بہر آزا ہو گریہ نینجا وارڈا سوریگن کا یوز کرو ادھر ایس اپنے چارلیڈ کا فلیم تھوڑ کا یوز کرنے کے لئے بولتا ہے دونہ اٹک آپس میں گھر ٹکڑا کے بلک ہو ہو جاتے ہیں ابھرہ اس کا ڈیڈ بولتے ہیں ابھر سما چکا ہے جب مرے اپنا ڈیڈ ننیجا بن چکاً بن چکاًا جو اپنے جی فرم میں جا سکتے ہیں تو ایس کیا تم بھی مجھے اپنی چارجر کے ریل پاور دکھاؤ گے پھر ایس بولتا ہے کیوں نہیں ڈیڈ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے چارجر کے ریل پاور چارجر چلو اپنی پوری طاقت دکھاتے ہیں چارجر میگای وال پھر ہم دیکھتے ہیں ایس پہ ہمیں چارجر جی میں بدل لیتا ہے تب ہی ایس بولتا ہے چارجر فائر بلیسٹ کا یوز کرو ایس کے ڈیڈ بلتا ہے گریہ نینجا ہائپر وارڈا سوریگن کا یوز کرو یہ دونہ اٹیک کافی جیدہ پاپول ہوتے ہیں یہ اٹیک ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں دونہ پکمنٹ کافی جیدہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس میچ کو ہم بہت جلدی ختم کر دیں گے گریہ نینجا اپنی پوری طاقت سے الٹرا وارڈا سوریگن کا یوز کرو ایس بولتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ اب اس میچ کو ختم بنے کا ٹائم آ گیا چاریڈ اپنی پوری طاقت سے اوگر ہیٹ کا یوز کرو یہ دونہ اٹیک کافی جیدہ پاپول ہوتے ہیں یہ دونہ اٹیک جا کے ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں کہ پورے سٹیڈ میں دماغہ ہو جاتا ہے اور جیسی دھوہ ساپ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں دونے پکمنٹ اپنے نورل فرم میں آ چکے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کا ڈیڈ کا گرنی جا نیچے گر جاتا ہے ایس کا چاریڈ ابھی کھڑا ہوتا ہے مطلب اس طرح اٹیک ہے ایس کا چاریڈ پھر ایس کا ڈیڈ بولتے ہیں ایس آج تمہیں پھر سے مجھے ثابت کر دیا تمہارے چاریڈ سب سے سٹرونگ سپکیمون ہے لیکن کیا تمہارے چاریڈ میرے سپکن کو ہرائے سکتا ہے باہر آجو ڈیالگا ڈیالگا ارث پاپر کا یوز کرو ڈیالگا کا ارث پاپر ہوتا ہے کافی زیادہ پاپر ہوتا ہے جسے کہ ایس کا چاریڈ یہ میچ ہار جاتا ہے پھر ایس اپنے چاریڈ کو باپس بولا آتا ہے پھر ایس بولتا ہے چاریڈ آج تمہیں پھر سے ثابت کر دیا تم میرے سٹرونگ سپکیمون ہو تب ہی ایس بولتا ہے ڈیالگا اب وہ ٹائم آ چکا ہے جب ہم اپنے لیجنڈری پاپر کا یوز کریں گے باہر آجو سلگالیو ڈیالگا کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر ایس کے ڈیالگا فلیس کرنے کا یوز کرو ایس بولتا سلگالیو تمہیں فلیس کرنے کا یوز کرو دونوں اٹیک کافی زیادہ پاپر ہوتے ہیں یہ دونوں اٹیک آپ اچھ میں آکر ٹکرا جاتا ہے جسے کی پوری سٹیٹم میں دھماگا ہو جاتا ہے تب ہی ایس کے ڈیالگا بولتا ہے چلو یہ مچہ ختم کرتے ہیں ایس بولتا ہے جرور ڈیالگا دونوں پکون کو لگ جاتا ہے جسے کی پوری سٹیٹم میں کافی بڑا دھماگا ہو جاتا ہے اور جیسے دھماگا صاف ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں دونوں پکون کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے ڈیالگا نیچے گھر جاتا ہے مطلب اس میچ کافیر ہے ایس کچم تب ہی ہم دیکھتے ہیں ایس کے ڈیالگ ایس کے پاس آتے ہیں ایس کو بولتے ہیں ایس تو تم نے فائنلی وہ کر دکھایا اب تم افیسیلی بن چکے ہو اس اردھ کے پکون ماشٹر سچ بولو تو ایس مجھے بہت گرب ہو تا کہ میرا بیٹے ایک پکون ماشٹر ہے اور ایس میں چاہتا ہوں تم ایک سب سے اچھے پکون ماشٹر بنو تب ہی ایس بولتا ہے کیوں نہیں ڈیالگ آپ دیکھئے کہ میں آج تک سب سے بیسٹ پکون ماشٹر بن کے دکھاؤں گا پھر ہم دیکھتے ہیں ایس کے ڈیالگ ایس کو پک ماشٹر کے ٹروفی دیتے ہیں اور ایس یہ ٹروفی لے کے کافی جادہ خوش ہوتا ہے لیکن ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں سٹیڈے میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اسی دھماکے میں سے بہت جو کی روشنی نکلنے لگتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس روشنی میں سے دو کوئی انجان ٹرینرز نکل کے آتے ہیں اور انہیں نے مارکس بھی پہن رکھے تھے اس میں سے ایک بندہ بولتا ہے ہاں ایس کیسے ہو تم یہ سن کے ایس بولتا ہے یہ آواز تو میرے کو تھوڑی سنی سنی لگ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ایک بندہ اپنا ماسک ہٹ آتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں رہتا وہ رہتا ہے توبائیس ایس جیسے توبائیس کو دیکھتا ہے ایس بولتا ہے آرے توبائیس یہ تم ہو بہت دنوں بات ملو کیسے ہو تم پھر توبائیس بولتا ہے ایس میرا کیا ہے ایس میرا کیا رہتا ہوں ایس اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تم اس اردھ کے پکون ماسک بن چکے ہو پھر ہم دیکھتے ہیں ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں توبائیس تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو پھر توبائیس بولتا ہے اب وہ ٹائم آ چکا ہے پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں کیا اس کا ٹائم بھی جلدی آ گیا پھر ایس بولتا ہے کیا ہوا ڈیڈ آپ مرکو بتا سکتے ہیں پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ایس تمہیں پتا ہے ہمارے سولر شیٹر میں ٹوٹل ایڈ پلینٹس ہے اور ایس یہ بات سن کر تم کافی زیادہ سوک ہو جانے والے ہو کین آٹھو پلینٹ کی ایک ایک پکون ماسٹر ہے اور ہر پانچ سال میں پکون ماسٹر کو ریسن سیریز ہوتی ہے جس میں سبھی پکون ماسٹر حصہ لیتے ہیں اور بیٹلی بھی کرتے ہیں پھر لاسٹ میں جو بھی جاتا ہوتا ہے اسے سب سے طاقت پر پکون ماسٹر گھوشت کر دیا جاتا ہے پھر ایس بولتا ہے مطلب ڈیڈ اس پلینٹ کے پکون ماسٹر تو میں ہوں اس کا مطلب اس بار میرے کو جانے پڑے گا فائٹ کر نکلے پھر ایس کے ڈیڈ بولتے ہیں ہاں ایس تم نے بلکل صحیح کا لیکن یہ ایس تاسا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ پاکون ماسٹر رہتے ہیں سیٹرا سے بھی زیادہ پاکون تب ہی ایس بولتا ہے ڈیڈ کوئی بات نہیں میں سب کے ہر آکے بن جاؤں گا سب سے پاکون ماسٹر آپ ٹینسل مت لیجئے تب ہی ٹو بیس بولتا ہے ایس تو تم ریڈی رہنا ایک ہپتے بعد میں پھر آؤں گا اور تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا پھر ایس بولتا ہے ہاں ٹو بیس میں بلکل ریڈ رہوں گا لیکن یہ تمہارے ساں ٹرینر آئے یہ ٹرینر کون ہے تب ہی ٹو بولتا ہے اچھا یہ اس کا نام ریڈ ہے اور پاکون ماسٹر کورنیسن سیریز میں اس کی رہنگ کا بھی ون ہے ایس تم تو بس ابھی یہ سوچے تمہاری پر ایڈر ایٹر سے نہ ہو تو ایس میں آتا ہوں ایک ہپتے بعد تم کو لینے سو 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 گائش ٹھیک ہے آج کلی اتنا رکھتا ہے آپ کو ویڈیو دیکھا مزا ہوگا اگر مزا ہے لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کر دینا اپنا ایک فرینڈ کے ساتھ رکو رکو ابھی کوئی ویڈیو چھوڑ کے مچ جانا بھائی میرے کوئی کچھ بات کرنی ہے سو دیکھو سب سے پہلے سوری گائش کیونکہ ویڈیو بہت جدہ لیٹی کیونکہ تمہیں پتا ہے میرے ایگزام آ رہے ہیں ایگزام میں اس لیے لانگ ویڈیو بنانا کلیتا ٹائم نیمز لیکن کوئی بات نہیں لیا ہوں گا اور آپ لوگ میرے کو یہ بتانا نیکس ویڈیو جو ہوگا اس کا ٹائم نیمز ڈیاد رکھوں کیا پکا ماشٹر رکھوں آپ بیس آر بائی